احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات زندہ بات زندہ بات اعوذ باللہ والشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض لیستخلفنهم فی الارض مارک مستخلفا لذین من قبلهم وليمکننن لهم وليمکننن لهم دینهم ہم اللذی اتظا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم انا يعبدوننی لا يشركون بشیئا ومن کفر بعد ذلك فأولئیک ہم الفاسقون تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے لئے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لئے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول قدوس طاہر آپ کو خوش شامدیت کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ پجے کے درمیان ایم تھلٹین ففٹی پہ ٹرانٹو اور ایم سکسٹین ٹین پہ مانٹریال میں بیق وقت پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ریڈیو احمدیہ انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لئے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں سامین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات اور عقائد قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر سامین اکرام آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بزریا فون یا ای میل پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوالات پیش کریں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا کون نمبر نوٹ فرمالیں 416-703-7561 416-703-7561 اور سامین اکرام اگر آپ پروگرام ریڈیو احمد یا امیں بزریا ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے qa یعنی question answer at voiceofislam.ca qa یعنی question answer at voiceofislam.ca سامین اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی انصر صاحب السلام علیکم جی سامین اکرام جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ انصر رضا صاحب ایک طویل عرصے سے ریڈیو احمد یا سے وابستہ ہیں آپ کے علمی اور تحقیقی مضامین اور بعض آپ کی قطب جماعت احمد یا کی اوفیشل ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں اور جماعت احمد یا کی اوفیشل ویب سائٹ کا پتہ www.alislam.org ہے اور پروگرام ڈیڈیو احمد یا کی سیریز میں آپ صداقت حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے حوالے سے پروگرام پیش کرتے ہیں کسی خاص پہلو پر جی انصر صاحب آج آپ کس پہلو پر پروگرام پیش کرنا ہے پچھلے ایک دو پروگرامز کے اندر میں نے اپنے سامعین سے کچھ سوالات کیے تھے بنیادی طور پر تو سوالات وہی پرانے ہیں اور ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس اس پر جو ہمارے سامعین ہیں وہ بڑے تند و تیز قسم کے تیکھے قسم کے سوالات کرتے ہیں جو اصل میں سوالات نہیں ہوتے بلکہ تنقید ہوتی ہے کرٹیسزم ہوتی ہے اور ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کو دین اسلام کا یا خود اپنے دین کا جسے وہ اسلام سمجھتے ہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا اور ان کی باتیں صرف مخالفت سے غصے سے نفرت سے بھری ہوتی ہیں لیکن جب ہم ان سے کسی بات پہ کسی موضوع پہ کوئی سوال کریں تو پھر جو جواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں بلکل ایک طویل خاموشی تاری ہو جاتی ہے اور چند ایک لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کیے گئے سوالات کو ٹال کر کوئی نیا موضوع جو ہے اس کو سامنے لے آئیں اسے دوسرے موضوع بے بات کریں تاکہ اصل موضوع جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے حالانکہ دل میں ان کو اچھی طرح علم ہوتا ہے لیکن برا ہو نفرت کا اور تاثب کا کہ وہ اپنے اس حقیقت کو چھپا کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے خلاف اپنے بغس کا نفرت کا اظہار کریں لیکن بہرحال ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ہم جس طرح بھی بند پڑے حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں اور جیسا کہ اب تقریباً دیر دہائی سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور ہمیں اس بات کا عملی تجربہ بھی ہے یقین بھی ہے مشاہدات بھی ہیں تاثرات بھی ہیں کہ ہمارے سامعین کے ایک بہت بڑی تعداد جو فون نہیں کرتے لیکن وہ بڑے غور سے ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حق جو ہے وہ ایم ڈی ای مسلم جماعت کے ساتھ ہی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ہم مختلف موضوعات کو مختلف پہلوں سے بیان کرتے رہتے ہیں میں نے جو آہ آہ موضوع بیان کیا تھا پچھ سے ایک دو پروگرام میں اس میں آہ میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ آہ ہمیں آہ مسلمان کی تعریف بتائیں کہ اصل میں مسلمان ہے کون تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب نہیں آیا کیونکہ یہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں تو میں نے یہ ارز کیا تھا کہ آہ آپ بتائیں کہ پھر مسلمان کون ہے اور پھر آپ کے جو اتنے فرقیں ہیں ان فرقوں کے جو عقائد ہیں وہ صرف مختلف نہیں ہیں بلکہ متضاد ہیں اور میں نے آہ یہ بھی ارز کیا تھا کہ مختلف ہونا ایک بات ہے اور متضاد ہونا ایک بات ہے اور میں نے آہ مثال دی تھی کہ ایسے وہ ایک کے چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں جکسو پزل جے تو جکسو پزل میں مختلف ٹکڑے ہوتے ہیں وہ جب ان کو جوڑا جائے آپس میں تو ان کے جو خالی کونے ہوتے ہیں وہ دوسرے پزل کے ٹکڑے سے مل کر تو پھر ایک مکمل تصویر بن جاتی ہے تو وہ سارے مختلف ہوتے ہیں دوسرے سے لیکن متضاد نہیں ہوتے کیونکہ اگر متضاد ہوں یعنی جہاں سے ایک پزل کے ٹکڑے کا کونہ نکلا ہوا ہے دوسرے کا بھی وہیں سے نکلا ہو تو پھر وہ ظاہر ہے آپس میں نہیں جوڑ سکتے اور جہاں سے دوسرا خالی ہے وہاں سے اگر پہلا بھی خالی ہو تب بھی نہیں جوڑ سکتے تو اس کے لیے لازم ہے کہ ایک خالی ہو اور ایک کا کونہ نکلا ہوا ہو تاکہ وہ اس کے اندر فٹ ہو جائے اور تصویر مکمل بن جائے اسے ہم کہتے ہیں یہ مختلف ہے لیکن متضاد نہیں ہوتا کیونکہ تو متضاد ہو تو پھر وہ جوڑ نہیں سکتا آپس میں تو میں نے یہ مثال جو آج میں نے دوبارہ تھوڑی سی مزید وزاعت کے ساتھ پیش کی ہے اپنے سامعین کے خدمت میں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ غیر احمدیوں کے جو مختلف حرقیں ہیں ان کے عقائد مختلف نہیں ہیں بلکہ متضاد ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں کھاتے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ریکنسیلیشن کی انتباق کی کوئی صورت نہیں ہے مثلا میں نے یہ اس کیا تھا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شیعہ ہیں جو صحابہ اکرام کو عام طور پر خصوصا خلفہ راشدین کو اور امہات المومنین میں سے سعید آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور سعید حفظہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو بہت برا سمجھتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں لانتے ڈالتے ہیں تبرہ کرتے ہیں کیا وہ مسلمان ہیں اور اگر شیعہ ان تمام حرکتوں کے باوجود مسلمان ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ مل کر یہی کام کیوں نہیں کرتے آپ کیوں نہیں خلفہ راشدین کو نوزباللہ غالیاں نکالتے ہیں مہات المومنین کا برا بلا کہتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ وہ تو اس سب کرنے کے باوجود مسلمان ہیں پھر آپ بھی وہی کام کریں کہ اگر یہ کام کرنے کے باوجود ایک بندہ مسلمان ہو سکتا ہے تو پھر آپ یہ کام کرتے ہیں اسی طرح وہ بریلوی جو وعبیوں کا نصدیق مشرق ہیں قبر پرستی کرتے ہیں بیدار کرتے ہیں غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ کیا مسلمان ہیں اور اگر وہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود مسلمان ہیں تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ مل کر کیوں نہیں یا رسول اللہ کا نعرہ مارتے یا علی مدد کہتے یا غوث العظم کہتے یا شیخ عبدالقادر جلانی شہان دلالہ کہتے کیوں نہیں کہتے پھر اور بھی میں نے مثالیں دیں کہ وہ لوگ جو حدیث کو قرآن پر فوق یہ دیتے ہیں یہ حدیث کو مانتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں جی حدیث کوئی چیز نہیں ہے اگر حدیث کا انکار کرنے کے باوجود جو کتبیہ حدیث ہیں سنیوں میں خاص طور پر جو سایچتہ ہیں ان کا انکار کرنے کے باوجود وہ لوگ مسلمان ہیں تو پھر آپ بھی حدیث کا انکار کر دیں آپ ان کو ماننے سے انکار کر دیں تو یہ اس طرح کے سوالات میں نے کیے تھے تفسیر کے ساتھ اس کی ریکارڈنگ موجود ہے جو بھی ہمارے سامین میں سے تفسیر سے سننا چاہے وہ ہمارے پچھلے پرگرام جو ایک دو ہیں اس کو سن سکتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا تو ایک اور جو بات میں نے اس پرگرام کے آخر میں غالباً کی تھی اور دنمیان میں اور آپ کو بھی حساب قدو صاحب پتا ہوگا جے جے کہ کچھ ہمارے جو کالرز ہیں پون کرنے والے وہ عام طور پر اور بعض خاص طور پر یعنی امین صاحب جو ہیں وہ خاص طور پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ گویا مستند ہیں اور جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ مستند باتیں ہیں اور انہوں نے بڑی اسلام کے خدمت کی ہے اور تم ہر وقت ان کو برا بھلا کہتے رہتے ہو اور علماء کا جو موقف ہے وہ دلکل درست ہے تو پھر میں نے کچھ علماء کی باتیں ان کے سامنے بیان کی تو تب بھی وہ راہ فرار اختیار کر گئے میں نے بار بار کہا کہ اب آپ بتائیں کہ یہ تو آپ کے علماء ہیں جو یہ ساری باتیں کرتے ہیں جی مثلا میں نے یہ بتایا تھا ایک پروگرام کے اندر کہ انبیاء کو بھیجنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان سنمائی گیا وہ بارہ ہیں مطلب میرے مطالعہ کے نزدیک ہو سکتا اور بھی ہوں لیکن میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کر کے بارہ وہ وجوہات نکالی ہیں جن کی وجہ سے جن کے باعث اللہ تعالیٰ انبیاء کو مقلوس کرتا ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو جو دین ہے وہ اکمل ہو چکا ہے اب ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے تو اس پہ میں کچھ عرصہ پہلے تفصیل سے پروگرام کر چکا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اکمل دین کا مطلب کیا ہے کسے اکمل کہتے ہیں اور اکمل کا مطلب میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ وہ اس کا مطلب ہے پرفیکٹ ہے اور ہماری انسانی زندگی کا یا مسلمانوں کی زندگی کا خصوصاً کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں قرآن کریم کی تعلیم جو ہے اس کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو ہر شعبے میں ہمارے انفرادی زندگی، گھرے لو زندگی معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی ہمارے آپس کے تعلقات انسانوں کے اور ملکوں کے اور سائنس اور جتنے بھی علوم ہیں وہ نفسیات مطلب آپ نام لیں کسی بھی فن کا کسی بھی علم کا کسی بھی شعبے کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے مطلق اس اکمل کتاب میں اس اکمل دین میں اس کا کوئی حل نہ موجود ہو اس کے بارے میں بات نہ کی گئی ہو اس کی تعلیم نہ ہو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے حصولی تعلیم بھی ہو سکتی ہے اور تفصیلی تعلیم بھی ہو سکتی ہے زمانے کے لحاظ سے وقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بتا دی ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے حتاول کو دوسرا کہ مسلمانوں کی یا جو غیرین بھی ہیں ان کی زندگی میں قرآن کریم کی کسی بھی تعلیم کا کوئی ہلکا سا بھی شعبہ نظر نہیں آتا ہے اکمل یعنی دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ اکمل ہے لیکن سیاست ان کی مغربی یعنی ڈیموکرسی معیشت ان کی کیپٹیلزم ہے سود کے اوپر مبنی ہے معاشرتی زندگی ان کی ہندووں والی ہے آپ شادی بھی آپ پہ دیکھنے آپ بچے کی پیدائی سے لے کر اور اس کی شادی تک اور پھر مرنے جینے کی جو رسومات ہیں اس کے اوپر آپ دیکھنے ساری کی ساری ہندووں والی ہیں بس یہ ہے کہ جی وہ بچہ پیدا ہوگا تو آپ کو تو بچے کے کان میں اظان بھی نہیں دینی آتی تکبیر بھی نہیں کہنی آتی یہ بھی نہیں پتا کہ کونسے کان میں اظان دینی ہیں کونسے کان میں تکبیر دینی ہے آپ کو آہ نکاح کے لیے مولوی کو بلانا پڑتا ہے آپ کو جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی کو بلانا پڑتا ہے بس اتنا ہی رہ گیا ہے دین یہ چند رسومات ہیں اس کے علاوہ تو دین کی اکملیت کا یا اکمل ہونے کا تو کوئی دور دور تک کوئی نشان ہی نظر نہیں آتا اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہمارے کسی کام کر نہیں ہے نوزباللہ اس لیے ہمیں ساری باتیں یا تو مغرب سے لینی پڑتی ہیں یا اپنے جو ہندوانہ ہمارا صاحب کا معاشرہ ہے اس میں جو بھی ہماری ثقافت ہے اس کی وجہ سے ہم اس کی بنیاد پر ہم سارے کام کرتے ہیں وہ ایک شخص ہے ان کا نام مجیدین سے نکل گیا غالباً خلیفہ عبدالحکیم صاحب ہیں اکبالیات کے بڑے ماہر ہیں تو انہوں نے کتاب لکھیا اکبال اور مللہ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا وہ کہتے ہیں کہ ایک انگریجز کے زمانے میں اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آہ تین طرح کے قوانین جاری ہیں جادات کے بارے میں ایک تو قانون وہ ہے جو بریٹش لو کا ہے ایک قانون ہے جو اسلامی شریعت کا ہے اور تیسرا قانون ہے جو ملکی رواج کا ہے یعنی جو مروجہ اس میں ہماری ثقافت کے اندر ہمارے معاشرے میں جو آہ قوانین رائج ہیں اس سے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے تو ہر بندے کو یہ اختیار تھا کہ جس میں ان تیروں میں سے کوئی ایک بھی اپس کر لے جے وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی میرا تو بریٹش لو کے مطابق فیصلہ کرو کوئی کہہ سکتا ہے نہیں جی میرا تو شریعت کے مطابق فیصلہ کرو اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی نہیں میرا رسوم و رواد جو ہیں ہمارے اس کے مطابق فیصلہ کرو تو وہ کہتے ہیں ایک مولی صاحب تھے تو وہ علامت باز کبچوں کے یہ کبھی کبھی بیٹس بھی کر لیا کرتے تھے ویسے تو ہر وقت بس پر لیٹک فیصلہ کرتے تھے لیکن کبھی کبھی گھر چلانے کے دن دو چار روٹیاں کھمانے کے لیے پریکٹس بھی کر لیا کرتے تھے جی تو وہ مولی صاحب آگئے ان کے پاس ہوں کہہ نا کہ جی کہ میری بہن جو ہے نا وہ جہدار میں سے حصہ مانگ رہی ہے تو وہ اس کا کیس تھا تو اچھا جب وہ آتے تھے نا تو علامہ اقبال کو بار بار یہ کہتے تھے علامہ صاحب آپ اتنے بڑے دانشور ہیں ماشاءاللہ اتنے بڑے شاعر ہیں قوم کے رہنمائے ہیں داڑی نہیں رکھی آپ نے تو یہ اپنا داڑی رکھ لیں مطلب جتنے بھی آپ کی مذہبی اہمیت ہے قومی اہمیت ہے ماشاءاللہ بہت بڑے رہنمائے آپ ساری دنیا سارا اندوستان آپ کو مانتا ہے داڑی نہیں ہے آپ کی تو علامہ سنتے تھے چھپ کر جاتے تھے بس کہتے ہیں نہیں مولی صاحب بس نہ گناہ گر آتی ہے اس طرح کی باتیں کر کے ٹال دیا کرتے تھے لیکن وہ مسر تھے کہ نہیں علامہ صاحب اب داڑی رکھتے ہیں ایک دن علامہ اقبال تانگ آ گئے انہوں نے کہا مولی صاحب دیکھیں آج ایک سودہ کر لیتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ آپ اپنی بہن کو شرعی حصہ دے دیں رواج کے علاوہ اور میں ڈاڑی رکھ لیتا ہوں مناسب ہے تو وہ فوراں چلے گے اٹھ کے قدری پہلے تو انہوں نے سر نیچے کر لے اس کے بارے اٹھ کے چلے گے یعنی یہ دینی رہنماں کا حال ہے دینی علماء کا حال ہے کہ وہ شریعت کو اپنی ذاتی زندگی پہ اپنے گھر میں نافذ نہیں کرتے اور اپنی بہن کو حصہ جانے کو تیار نہیں ہے اب یہ خلیفہ عبدالحکیم صاحب نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے ایک بعض عرم اللہ کے لئے اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کہنے کو تو آپ یہ کہتے ہیں بڑے نعرے مارتے ہیں آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین جو ہے وہ اکمل کر دیا پرفیکٹ کر دیا لیکن اس پرفیکٹ دین کی ایک جھلک بھی آپ کی زندگی میں کسی بھی جگہ پہ نظر ہی نہیں آتی تو یہ کیسا اکمل دین ہے جو آپ کا آپ کی کسی بھی کام کا نہیں ہے تب ہی تو آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے نا یقین ہے نا اس میں یا تو آپ کے پاس جو ماضی کے قصے ہیں قصص الانبیاء ہیں اس میں آپ نے ایسی باتیں شامل کر دی ہیں نام اس کا رکھا قصص القرآن یا قصص الانبیاء اور باتیں اس میں وہ لکھے ہیں جو قرآن میں ہیں ہی نہیں یہ کہ جی حضرت صالح علیہ اسلام سے تو ان کی اونٹھنی تھی وہ پہاڑ پھٹا اس پہاڑ میں سے نکل لائی قرآن تو یہ نہیں ہے اور بھی اس طرح کی باتیں تو یا تو آپ نے ماضی کے قصے اسے بیان کرنے شروع کیے وہ بھی جھوٹے یا پھر آپ نے قیامت کی باتیں ڈال دی آج کے لیے تو آپ نے سوائے وراست کے اور نکاح کے اور تو کوئی معاملہ رکھیں گے اس کے اندر نہ سائنس ہے نہ معیشت ہے نہ معاشرت ہے سیاست ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر تو یہ بڑا عجیب و غریب سا حال ہے اور وہ اتراز کرنے والے سوچ کے نہیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ احمدیوں کو کہ ہمارا دین کیونکہ اکمل ہے اس لیے ہمیں کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں اب جیسے بعض اوقات اب تو میرا خالق کافی دیری ہو گئی ہے کسی سے بات نہیں ہوئی اس طرح سے لیکن وہ کہتے ہیں تمہارا قرآن سے کہا جب ان کو کہتا ہے کہ دیکھیں یہ قرآن کی بنیاد سے بات کرنا کہتے ہیں تمہارا قرآن سکھاتا ہے جے یعنی ایسا شخص جس کو خود قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے اور پڑھ سکتا ہے تو اس کو ترجمہ نہیں آتا وہ مجھے کہا رہا ہے کہ تمہارا قرآن سکھاتا ہے حالانکہ قرآن میں لکھا ہے کئی جگہ کے اوپر پڑھ سکتا ہے تو اس کو ترجمہ نہیں آتا ہے انہو اللہ ذکرن للعالمین. یہ جو قرآن ہے یہ عالمین کے لئے نصیحت ہے. اور وہ کہتا ہے نہیں تمہارا قرآن سے کا تعلق. اور میں اس کو کہتا ہوں تمہارا اپنا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لئے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن تو تمام عالمین کے لئے ہے. درست. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ میں نے جب وہ ساری باتیں بتائیں تو بات میں سے بات نکلائی. کہ جب میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان بارہ وجوہات کی جناہ پر انبیاء کو مبوض کرتا ہے. اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنے سے پہلے رسول مبوض کرتا ہے تاکہ تمام میں حجد کر دے. تاکہ لوگ یہ کہنا تھے کہ خدا نے قرآن میں کہی جگہ بیان سرما ہے. کہ میں عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتا. جب تک میں رسول مبوض نہ کرنے. جی. تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رسول کو مبوض کرتا ہو سکتا ہم اس کی بات مان لیتے اور عذاب سے برجت. تو میں نے پھر یہ بتایا کہ آپ کے علماء کے بہت سے میرے پاس اطرافات موجود ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں جس میں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں یہ حالت عذاب میں سے گزر رہے ہیں اب پر عذاب اس وقت وارد ہو چکا ہے. اچھا اس پر بھی پھر خاموشی. اور پھر میں نے ان کو بار بار یہ کہا کہ جناب صاحب یا دوسرے دوست آپ تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے علماء ہمارے علماء وہ جو کہتے ہیں وہ بلکل ٹھیک کہتے ہاں تمہارو کا بُرا بھلا کہتے رہتے ہو. آلہ کہ بُرا بھلا تو نہیں میں کہتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو سورس ہے وہ خدا اور اس کے رسول کی آئہ سنت ہے. خدا کی کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. علماء تو ہمارے لیے آئی آ آ آ آ آ آ آ آ آ عنہ ہی آ نسانٹک سورس نہیں ہے. کہ جی چونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم بات ماندھ. تو پھر وہ بھاگ گے. اور میں نے ان کو بار بار متوجہ کیا کہ آپ تو علماء علماء کر رہتے ہیں میں نے علماء کی باتیں بھیج کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آلتِ حالتِ عذاب میں ہیں اور جب حالتِ عذاب میں ہیں تو پھر رسول آیا ہوگا نا کیونکہ خدا کی کتاب تو انوزباللہ جھوٹ نہیں بولتی خدا کی کتاب تو یہ کہتی ہے کہ عذاب آئی نہیں سکتا جب تک رسول مغبوظتا ہو اور پھر میں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے گے کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اس کے رسول تو آ چکا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا میں نے آیات پڑھ کر بتائیں کہ خدا فرماتا ہے کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں عذاب نہیں بھیجوں گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں عذاب بھیجوں اور آپ ان میں وان تافی ہے اور آپ ان کے اندر موجود ہیں اچھا اب اگر آپ کے علماء کہہ رہے ہیں کہ ہم عذاب کی حالت میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں ہیں ہی نہیں جی ظاہر ہے کہ جسمانی طور پر تو وہ خود ہو چکے ہیں لیکن روحانی طور پر کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے نا یقیناً تو وانتافیہم کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جسمانی طور پر ہوں تب بھی خدا عذاب نہیں بھیجے گا اگر وہ روحانی طور پر لوگوں کے مسلمانوں کے دلوں میں ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عذاب تو آ چکا ہے اور ہم اس وقت عذاب کی حالت میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر موجود نہیں ہیں جے یہ ساری باتیں میں نے ان کو بتائیں عذاب کے بارے میں ان کے علماء کے اطرافات کے بارے میں اور پھر اپنے علماء سے بھی بھاگ گیا گیا یعنی آخری جو سہارا ان کے ہاتھ میں چاہ گیا وہ دوبتے کو تنکے کا سہارا وہ بھی ختم ہو گیا یعنی وہ جو آپ نے وہ لطیفہ سناؤ گا نا کہ ایک بندہ دو کی لوگ گوشت لے کر آیا تو اس نے بیجی سے کا پکاؤ اس نے پکایا وہ پکاتے پکاتے چکھنے لگی بڑا مزے کا بنا سارے کھا گئی شام کو جب گھا رہا ہے تو اس نے کہا کہ وہ بڑی بھوک لگی ہے وہ گوشت لاؤ تو اس نے بلی اٹھا کے اس کے سامنے کہتے ہیں وہ نا اصل میں بلی کھا گی سارا گوشت اس نے بلی کو تولا تو بلی دو کی لوگ کی اس نے کہا اگر یہ بلی ہے تو گوشت آئے اور اگر گوشت یقینا بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامن اکرام آپ پروگرام ریوڈیو احمدیہ سماد فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ پجے کے درمیان ایم تھرٹین ففٹی پہ ٹرانٹو اور ایم سکسٹین ٹین پہ مانٹریال میں بی ایک وقت پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے صاحب جناب انصر عزا صاحب موجود ہیں اور پروگرام پی آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح معہود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ضرورت انبیاء کے موضوع پر کچھ گزارشات پیش کی ہیں یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع رہے گا سامن اکرام آپ سے گزارش کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں سوالات کر سکتے ہیں اور آپ سے گزارش کے پروگرام کے اگر موضوع کے حوالے سے ہی آپ سوالات کریں تو بہت مناسب رہے گا فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائف ٹو ٹو ہم سے اس ٹوڈیوز میں رابطے کا نمبر ایک مرتبہ پھر فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائف ٹو ٹو اور اگر آپ پروگرام میں وزریہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو کیو اے یعنی کوسٹین آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کیو اے یعنی کوسٹین آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے سامن اکرام اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پر سننا چاہیں تو اس کے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اور اس کے علاوہ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی اس ٹرین لائیو ہے آہ انسر صاحب آہ امین صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے ان کا سوال لیتے ہیں امین صاحب اسلام علیکم آہ کیا حال ہے آپ لوگوں کے بلکل ٹھیک 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 الحمدللہ آپ سنائیں آہ ٹھیک ہے انسر ایٹ صاحب آپ نے جو سوالات کیے تھے اس کے میں نے جوابات دیئے شاید آپ کو حضم نہیں ہوئے مسلمان کی میں نے تحریف دیئے اب شیعہوں کا جو امہ آئیشات ہوئے اور وہ پوسرے آہ ازواج متحرات کو گالیاں بگتے ہیں تو ان کی قسمیں ہیں شاید تفدیلی شیعہ اور تبر رائی آہ امین صاحب ایک منٹ ذرا ہوت کیجئے گا آہ ہمارے پروگرام کی ریکارڈنگ موجود ہے آپ یہ خدا کو جان دینی ہے جھوٹ نہ بولیں آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے نہیں بتایا کہ مسلمان کی تحریف کہی تھی میں نے کہا کہ آپ کو اسلام کی تحریف چاہیے کہ مسلمان کی ایمان کی تحریف چاہیے کیا بات کرتے ہیں آپ کو میں نے برابر کہا تھا کہ آپ آپ کے کہنے سے میرا سوال کا جواب نہیں آیا بھائی جان آپ نے یہ نہیں بتایا کہ مسلمان کی تحریف کیا ہے ہاں مسلمان کی تحریف پر ہوں مسلمان کی کہ اسلام کی تحریف پر ہوں میں نے جو سوال پہنچھا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان کون ہے خدا اور اس کے رسول کا نزدیک ہاں مسلمان کون ہیں تو مسلمان کی تاریخ یہ ہے کہ مسلمان میں جو قلمہ پرہا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ سے ایگریمنٹ کیا محمد الرسول اللہ قلعاتی اللہ واتی الرسول کی آیت میں آ گیا اور آپ نے یہاں آ کے محمد الرسول اللہ میں کل عدم کر دیا آپ نے اپنا نبی خود بنا لیا میں نے یہ ارز کیا ہے کہ جو قرآن میں ہے وہ بتائیں جو سنت میں ہے وہ بتائیں اپنے پاس ایک گھرے نا تاریخ ہے قرآن قرآن اور سنت میں عقیدہ بھی ہے نا کہ عقیدے کے بغیر آپ ایسے ہی اندھی گاڑی چلائیں گے میں نے تاریخ پوچھی ہے مسلمان کی باتیں نہ بنائیں اپنے پاس سے قرآن اور حدیث سے بتائیں مسلمان کی تاریخ کیا ہے وہاں سے کوڈ کر دیں ادھر سے نقل کر دیں اپنے پاس سے مت گھنے باتیں میں اپنے طرف سے نہیں آپ کی آپ نے کہا تھا اپنے عالم کے پاس جائی میں خاص کر کے آپ کی بات مان کے دیا ہوں میں علم والا نہیں ہوں اس معاملے میں اتنا تاکہ آپ کے کہنے پر میں کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھ کے اسے بات کی ہے اور اسے مسئلہ سمجھ کے آیا ہوں میں بقول آپ کہے کہ آپ جائیں کسی محبی کے پاس اور پوچھ کے آئیں اچھا اور وہاں کہا نا اللہ تعالیٰ اپنی اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمومی عذاب کبھی بھی نہیں دے گا میں نے مسلمان کی تاریخ پوچھنی ہے وہ بتانی رہے آپ آپ کے عالم نے کہا بتایا کہ مسلمان کی تاریخ کیا ہے مسلمان کی تاریخ یہی ہے کہ اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے اس کا اس کو کل ادم نہیں کیا ہم لوگوں نے ہم لوگ اسی پہ ہی ہیں کل ادم کرنا یا نہ کرنا میں نے پوچھے نہیں میں نے چاہتے کہ قرآن اور حدیث میں مسلمان کی تاریخ کیا ہے آپ اپنا الگ نبی لے کے آگیا آپ اپنا الگ نبی لے کے آگیا ہم کیا لے کر رہے ہیں کیا نہیں لے کر رہے ہیں میں نے یہ پوچھے نہیں میں نے یہ پوچھے نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں میں نے تو یہ پوچھا ہے کہ قرآن اور حدیث میں مسلمان کی تعریف کیا ہے آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں آپ بار بار تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانیوں کرتے ہیں مسلمانیوں کرتے ہیں مسلمانیوں کرتے ہیں میں آپ سے سمپل سا سوال ہے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے قرآن اور حدیث میں وہ نہیں بتا رہا ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو آخری نبج جانا کر دیں جا اس پر ایمان لانا یہ آخری کہاں سے آگیا بتائیں نا قرآن کی آیت کا ریفرنس دیں حدیث کا ریفرنس دیں کہ کہاں لکھا ہے کیا الفاظ ہے قرآن کی کیا الفاظ ہے حدیث وہی بات کتنی آیت بتاؤں الٹی پوچھو بتیں کریں میں تو آپ سے پوچھو تاریخ بتائیں مسلمان ہے کون میں تو آپ سے پوچھو مسلمان ہے کون مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رہتا ہوں یہ کہاں لکھا ہے قرآن کی کوئی آج بتائیں حدیث لکھائیں اچھاں لکھا ہے کہ قرآن وآلہ وسلم یہ اللہ کا نبی ہے قرآن وآلہ وسلم سے بتاؤں بس ان کا پونٹ بند کریں یہ الٹی بلٹی باتیں کریں بہت گئے بچارے ان کے پاس جواب نہیں ہے اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سمپل سی بات ہے اور تمام مسامین کو پتا لگیا ہے کہ یہ بچارے کتنے خود انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو علم بالنے اب یہ بنیادی بات ہے اس میں تو آپ کو کچھ زیادہ علم کی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بچے بچے کو پتا ہونا چاہیے نا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے قرآن کے مطابق مسلمان کی تعریف کیا ہے حدیث کے مطابق مسلمان کی تعریف کیا ہے وہ جو پانچ ارکان اسلام کے ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلی جو کتاب ہے بخاری کی کتاب الیمان اس میں لکھا ہے کہ مسلمان کون ہیں جب گبرائل آئے ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے کہ مسلمان کون ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو یہ شادت دے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پانچ نمازیں پڑے اور روزے رکھے اور زکاة دے اور حج کرے تو یہ پانچ ارکان ہیں اسلام کے اور پھر انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ ایمان یہ ہے کہ تُو اللہ پر ایمان دائے اور ملائکہ پر اور رسولوں پر کتابوں پر اور رسولوں پر اور یوم آخر پر تو یہ پانچ ارکان ایمان کے ہیں اس میں کوئی مشکل بات ہے اتیو اللہ و اتیو رسول و ما تاکم رسول کو خطوع ہو تو وہ تو آپ خود بھی نہیں کر رہے نہ آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں نہ آپ رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور ان باتوں سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں فرق ہے یہ تو ممکن نہیں ہے نا خدا اور رسول کی اطاعت تو ایک ہی ہے اور خدا جو دے رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو یہ کہیں کہ اِن اَتَبِو اَلَّا مَا يُوحَا اَلَيَّ میں تو اسی کی پیار بھی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہتے ہیں اور خدا کچھ اور کہتا ہے خدا کچھ اور کرنے کو کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کرتے ہیں تو خدا کا خوف تھا ہے نا یعنی آپ نے دونوں اطاعتوں کو مختلف کر دیا ایک دوسرے سے جدا کر دیا وَتِعُ اللَّهَ وَتِعُ الرَّسُولُ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اور بات کرتا ہے جس کی اطاعت کرنی ہے اللہ کچھ اور کرتا ہے ایک یہ اطاعت ہے اور وہ کیا ہے اِنَا تَبِو اَلَّا مَا يُوحَا اَلَيَّ میں تو اسی کی تباہ کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے بس یہ ہے اطاعت اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن کو پڑھو قرآن کو سمجھو قرآن پر عمل کرو قرآن کو پھیلاؤ اور یہ کہا نا کہ میری طرف سے جو پہنچاؤ چاہے ایک کیا چاہے بل ایک ون نہیں بلاؤ آیا لیکن آپ تو اس طرف آتے ہی نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے آپ کا سودا نہیں چلنے والا آپ کی دکان نہیں چلنے والا اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں باپ کہتے ہیں نا علماء علماء اور آپ پتہ نہیں کون سا حال ان کے پاس سلے گئے ہیں اس نے آپ کو کیا پھٹی پڑھا رہی ہے اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ کے علماء کیا کہتے ہیں یہ اشرف علیتانی صاحب کے ملکوزات میں جسامنے موجود ہیں اس کی جل نمبر انیس ہے صفحہ نمبر پچانوے ہے اس میں پتہ نہیں جل نمبر انیس نے یہ غرر لکھا یہاں پہ لیکن باہرحال وہ کتاب میرے پاس موجود ہے اس میں صفحہ پچانوے بھی لکھا ہے کہ مولانا محمد قاسم کو کسی نے کافر کہا تھا آپ نے خبر سن کر فوراً یہ پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور فرمایا کہ اگر میں ایسا ہی تھا یعنی مگر کافر ہی تھا مگر اب تو نہیں اور یہی دلیل ہے کامل مسلمان ہوں نے یعنی کسی نے قاسمنا نوتی صاحب کو کافر کہا انہوں نے فوراً کلمہ پڑ دیا اس کا مطلب ہے کہ کلمہ پڑنے والا تو مسلمان ہے پھر اگلے سفر بھی لکھا ہے ایک صاحب نے حضرت حاجی صاحب کی تکفیر کی تھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب جو ان کے بھی استاد تھے قاسمنا نوتی صاحب کے وہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے حضرت حاجی صاحب کی تکفیر کی تھی حالانکہ حضرت حاجی صاحب ایسے مغلوب الحال بھی نہ تھے جو یہ احتمال ہو کہ غلبہ حال میں کوئی بات خلاف شرع مو سے نکل گئی ہوگی یعنی ایک ایسے وہ مجذوب قسم کے صوفی نہیں تھے کہ جو حالت جذب میں کوئی ایسی بات کر دی ہو وہ تو کہتے ہیں وہ تو ایسے تھے ہی نہیں وہ تو بڑے باشرہ قسم کے انسان تھے آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ اگر میں اندلہ مومن ہوں تو سارے جہان کی تکفیر مذہر نہیں یعنی مجھے اقصان نہیں پچا سکتی سارے جہان اگر مجھے کافر بھی کہے اور میں خدا کے نصدیق مومن ہوں تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا اور اگر اندلہ کافر ہوں تو سارے جہان کا مومن کہنا مفید نہیں یعنی اگر خدا کے نصدیق میں کافر ہوں تو سارے جہان مجھے مومن کا طرم تو مجھے فائدہ نہیں ہوگا اس کا لیکن اگر میں خدا کے نصدیق مومن ہوں اور سارے جہان مجھے کافر کہے میری تکفیر کرتا تو مجھے کافر پڑتا ہے پھر دوسرا حوالہ دیکھیں کہ مولیس ناولہ عمر صلی اللہ صاحب ان کے فتاوہ دو جلدوں میں جمع ہیں تو فتاوہ سنائیہ کے نام سے اس میں جلد اول میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معنی سمجھ کر بالیقین پڑھ لینے سے داخل اسلام ہو جاتا ہے یہ اہل ایڈیس ہیں وہابی ہیں اور یہ بھی دیوبنتی مولوی کی طرح یعنی صرف اتحانوی صاحب کی طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے سے انسان یعنی معنی سمجھ کر بالیقین پڑھنے سے انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر سید ابوالعالی مودودی صاحب بانی جماعت اسلامی وہ اپنی تفیرم القرآن میں جلد اول ہے صفحہ 383.85 پر وہ جو آیت ہے نا کی تخصیر میں وہ لکھتے ہیں کہ آیت کا منشاہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے اس کے متعلق تمہیں سرسری طور پر یہ فیصلہ کر دینے کا حق نہیں ہے کہ وہ محض جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سچا ہو اور ہو سکتا ہے کہ جھوٹا ہو حقیقت تو تحقیقی سے معلوم ہو سکتی ہے تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں اگر یہ امکان ہے کہ ایک کافر جھوڑ بول کر جان بچا لے جائے تو قتل کر دینے میں اس کا امکان بھی ہے کہ ایک مومن بے گناہ تمہارے ہاتھ سے مارا جائے اور بہرحال تمہارے کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے بدر جہاد زیادہ بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرنے میں غلطی کرو اب وہ دیکھے وہ کہتا ہے نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مومن ہے تو چھوڑ دو اس کو تم نے صرف یہ نہیں کرنا ہے نہیں جی وہ تو جھوٹ بول رہا تھا پھر ہماری سامین کو شاید پتا ہو میں یاد کرواروں کہ انیس سو باون تریپن میں جماعت کے خلاف فسادات برپا ہوئے احراری مولین نے کیے تھا تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک انکوائری کمیشن باچھا تھا جس کو منیر انکوائری کمیشن گئتا ہے اس میں جسٹس رستم کیانی اور جسٹس منیر یہ دو اس کے میمبر تھے اس کمیشن کے اس میں انہوں نے علماء کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ بتائیں کہ مسلمان کون ہے مسلمان کی تعریف کیا ہے اب یہ مسلمان کی تعریف میں حمین صاحب کے مستند علماء کی زبانی بیان کر رہا یہ اسے بھی بھاگ جائیں گے بلکہ بھاگ چکے ہیں مولانا ابو الحسنات محمد احمد قادری صاحب صدر جمعی علماء پاکستان وہ کہتے ہیں کہ اول وہ توحید الہی پر ایمان اکتا ہو دوم وہ پرغمبر اسلام کو اور تمام انبیاء سابقین کو خدا کا سچا نبی مانتا ہو سوم اس کا ایمان ہو کہ پرغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں آخری نبی ہیں خاتم النبی ہیں کہ حرم اس کا ایمان ہو کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بذریہ الہام پرغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا پنجم وہ پرغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے واجب اللہ تعالیٰ ہونے پر ایمان اکتا ہو ششم وہ قیامت پر ایمان اکتا ہو اب اس میں امین صاحب جاں بھی بیٹھے ہوں گے وہاں بڑے خودکرے ہوں گے کہ دیکھیں انہوں نے تیہل یہ وہاں پر کہ وہ آخری نبی ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ارکان ایمان میں تو یہ بات شامل نہیں ہے بہرحال آگے مولانا احمد علی صاحب صدر جمیت علماء اسلام مغربی پاکستان وہ لکھتے ہیں وہ شخص مسلم ہے جو نمبر ایک قرآن پر ایمان رکھتا ہو نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہو ہر شخص جو دو ان دو شرطوں کو پورا کرتا ہے مسلم قدانے کا حق دار ہے اور اس کے لیے اس سے زیادہ عقیدے اور اس سے زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ابواللہ محدودی صاحب نے اسی عدالت میں بیان دیا آکے وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص مسلم ہے جو نمبر ایک توحید پر نمبر دو تمام انبیاء پر نمبر تین تمام الہامی کتابوں پر نمبر چار ملائکہ پر اور نمبر پانچ جوم الاخرد پر ایمان رکھتا ہو غازی شراج الدین منیر صاحب کہتے ہیں میں ہر اس شخص کو مسلمان سمجھتا ہوں جو قلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان کا اقرار کرتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرتا ہے مفتی محمد عدریس صاحب جامعہ شرفیہ نمبر لاہور کہتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اقرار کرتا ہے وہ مسلم ہے اس کو توحید الہی رسالت انبیاء اور یوم قیامت پر ایمان رکھنا چاہیے حافظ قفائد حسین صاحب ادارت حفظ حقوق شیعہ کہتے ہیں جو شخص توحید نبوت قیامت پر ایمان اکتا ہے وہ مسلمان کہلانے کا حق دار ہے یہ تین بنیادی اقرار ہیں جن کا اقرار کرنے والا مسلمان کہلہ سکتا ہے مولانا عبدالحامد ودایلی صاحب صدر جمیت علماء پاکستان کہتے ہیں جو شخص ضروریات دین پر ایمان اکتا ہے وہ مومن ہے اور ہر مومن مسلمان کہلانے کا حق دار ہے جو شخص پنچ ارکان اسلام پر وہ ضروریات دین کو پورا کرتا ہے یعنی پہلے میں کہنا کہ جو شخص ضروریات دین پر ایمان اکتا ہے تو وہ کیا ہے ضروریات دین پنچ ارکان اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے حمینہ سنسلائی صاحب کہتے ہیں مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں ایک سیاسی مسلمان دوسری حقیقی مسلمان سیاسی مسلمان کہلانے کی غرض سے ایک شخص کے لیے ضروری ہے کہ فہید الہی پر ایمان اکتا ہو ہمارے اسلام پار صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی مانتا ہو یعنی اپنی زندگی کے متعلق تمام معاملات میں ان کو آخری صندگ تصمیم کرتا ہو یہ ہے خاتم النبی کا مطلب ایسان ایسی صاحب کے نکی ایمان اکتا ہو کہ ہر خیر و شر اللہ تعالیٰ کی خرف سے ہے روز قیامت پر ایمان اکتا ہو قرآن مجید کو آخری الہام الہی یقین کرتا ہو مکہ مظلمہ کا حج کرتا ہو ذکات ادا کرتا ہو مسلمانوں سے کرنا نماز پڑتا ہو اسلامی معاشرے کے ظاہر قواعد کی تعمیل کرتا ہو روزہ رکھتا ہو جو شخص ان تمام شرائط پر پورا کرتا ہے وہ ایک اسلامی مملکت کے پورے شہری کے حقوق کا مستحق ہے اگر کوئی شخص ان دس عمور پر ایمان کا موض اقرار ہی کرتا ہو وہ ان پر عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو تو یہ اس کے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے اب یہ دیکھیں کہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ان میں سے کسی ایک کی تحریف دوسرے سے نہیں ملتی اور اگر ہم کسی ایک کی تحریف کو تسلیم کر لیں تو دوسرے گناہ سے بھی ایک مقافر ہو جائیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ پنجرکان اسلام کو مانتا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیم مانتا ہو یہ اسلام کی تحریف ہے جو امین صاحب بیان کر رہے ہیں وہ تو بالکل اُلٹ ہے اس کے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اصل بات اگر میں نے بیان کر دی تو پھر ان کو کھلی کھلی شکست کسیم کرنی پڑے گی اور ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ جو شرائط اور جو میار اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں قرآن اور حدیث میں ان کی دوسرے طرح ہم جی مسلمان ہیں لیکن وہ یہ کہنے کے لیے تو یار نہیں ہے حق کو چپاتے ہیں کہ حق کو چپا جاتے ہیں بہت بہت شکریہ انسر صاحب سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان ایم تھرڈین فیفٹی پہ ٹرانٹو اور ایم سکسین ٹین پہ مانٹریال میں بیعق بیعق پیش کیا جاتا ہے اور اگر آپ ان فریکونسیز کے بجائے ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لئے ہماری ویب سائٹ کا پتہ www.voiceofislam.ca پروگرام میں آج ہمارے سا جناب انسر عزیز صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداخت حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے حوالے سے ضرورت انبیاء کے موضوع پر کچھ گزارشات پیش گئیں یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع رہے گا اسی حوالے سے ہم آپ سے سوالات لے رہے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لئے ہمارا کون نمبر نوٹ فرمالیں 416-410-6522 416-410-6522 اور اگر آپ پروگرام میں بزریا ایمیل شامل ہونا چاہیں یا دورانے ہفتہ ہمیں کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا ایمیل ایڈریس ہے qa یعنی question answer at voiceofislam.ca qa یعنی question answer at voiceofislam.ca جی انسر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود نہیں ہے تو اگر آپ مزید اسی حوالے سے کچھ ڈلائل دینا چاہیں جی جیسے میں نے اس کیا کہ ان کے پاس آجا کے ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا کہ جی ہمارے علماء اب جب اور میری عادت ہے کہ میں عام طور پر جو علماء کی باتیں ہیں وہ پیش نہیں کرتا کیونکہ میرے نزدیک وہ سند نہیں ہے میرے نزدیک ہے جماعت انڈیا کے نزدیک ہی علماء سند نہیں ہیں قائدی طور پر ہم کبھی کبھی حوالہ جاتیش کر دیتے ہیں لیکن وہ شخص عمی صاحب جیسا جو اس بات کے اوپر مصر ہو کہ جو ہمارے علماء نے کہہ دیا ہے وہ بلکل دروستہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ میں تو ان معاملات میں علم نہیں رکھتا حالانکہ یہ تو بنیادی بات ہے ان کو علم ہونا چاہیئے اگر کوئی اتنا بھی علم نہیں ہے تو پھر ان کا اسلام پتہ نہیں کیا ہے اور وہ اپنے کسی آلن کے پاس گئے ہیں اور رسالن نے ان کو مزید گمراہ کیا ہے اب تو پھلے کہتے ہیں کہ آپ کے علماء آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہوں نے مزید گمراہ کیا اور وہ اتیو اللہ و اتیو رسول و ماتاکم رسول و فاخذوہ و مانحاکمنہ فنتہو وہ آیت پیش کر دی کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کر اسے بات جاؤتی تو رسول نے کیا دیا آپ؟ رسول نے تو قرآن دی ہے نا؟ رسول نے تو اپنے سنت دی ہے اور آپ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ سنت کو مانتے ہیں آپ تو اپنے علماء کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اتیو اللہ و اتیو رسول کا حکم دیا ہے وہ کس کو دیا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو اتات جو ہے وہ ایمان والے پر اب دیکھیں نا ہم کینیڈا میں رہتے ہیں کوئی کسی بھی ملک میں رہتا ہو اس ملک کے قوانین اس پر اس وقت لاغو ہوں گے جب وہ اس ملک کا شہری ہوگا میں یہاں پہ رہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر کینیڈا کے قوانین لاغو ہوتے ہیں جی اسی طرح اتات وہ کرے گا نا جو مومن ہوگا جو مومن ہوگا ہی نہیں جو ایمان رکھتا ہی نہیں ہوگا وہ اتات کیسے کرے گا یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایمان والا ہے کون؟ مومن ہے کون؟ اس کی تاریخی نے بتا رہتی ہو؟ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نور صاحب نور صاحب پہ سوال لیں گے نور صاحب اسلام علیکم شامل شامل علیکم سلام جی اللہ ، جی لیکن دلالہ حالین ایک چھوٹی سی جیسی کہشن دینا جاتا ہوں مجھے دوس نے پاکسین ہی پاسپورٹ پاسپورٹ کی آس پیس کی فوتو بجھی اس کے اوپر شیم خاتم کا لفظ لکھا ہے اور نیچے ٹرانسیشن میں لکھا ہے موہر وہ ہماری ٹرانسیشن ہیں تا نہیں ہے آپ کی بھی نہیں ہے وہ کرموڑا پاکسن کی ٹرانسیشن ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ تارک صاحب بھی موجود ہیں ان کا سواس دیں گے تاریخ صاحب سلام علیکم جی سر پہلے تو آپ کی جو سائیکالوجی اتنی زبردسم ہے اس کا اتنا موت کے دو اللہ تعالیٰ آپ کو جلا دے آپ کی باتیں ساتھیں ٹھیک ہیں مگر کچھ جو آج کل کا دور ہے میرا خود خودہ آٹکے کوئی آپ کو تولی کی ضرورت ہے چوبیس ازار سگنبر آئے آج دنیا کا حاف دیکھتے تاریخ صاحب آپ سے گزارش اگر آپ دوبارہ کنیکٹ کر لیں ٹیلی فون کال شکریہ سر جی انصر صاحب تب تک آپ کو اگر نور صاحب کے سوال پر کچھ دفسرہ کرنا ہے تو نہیں دیکھیں بات یہ ہے ان کا جو دین ہے نا وہ تو سرسر متزاد باطن پر مجتمل ہے کیونکہ یہ قرآن کو ترک کر چکے ہیں اب اگر حکومت پاکستان نے اس میں لفظ خاتم لکھا ہے اور اس کا مطلب مہر کیا ہے جو شخص قرآن اور حدیث کے معنی کو پسے پچھ پھینکتا ہے اس کے نزدیک پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر لکھیں گئی اس بات کا کیا اہ کیا اہمیت ہوگی اس لیے صرف بات تو یہ ہے نا کہ یہ دیکھیں کہ قرآن میں کیا ہے عربی دوگت میں کیا ہے یہ بات پاکستان والوں کے لیے تو حجت ہو سکتی ہے ہمارے لیے نہیں ہو سکتی جی بلکو ٹھیک تاریخ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فلائن پر پتبا پھر جی تاریخ صاحب السلام علیکم جی جی سوری میری کال بیسکت ہوگی تھی ہاں جی پیتر ہے اب حضم اسمال اسلام حادی کے طور پر آئے ہیں نبی ماننا ضروری نہیں ہے ان کو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا ان کے طابعہ شریعت یعنی ہدایت جو مسلمانوں کا اصل ہدایت چاہیے تھی مہدی شامل آپ بھی شامل ہے سارے مسلمان شامل ہیں جو بیسک باتیں ہیں نماز روزہ یہ تو بہت سارے دیکھیں آپ کتنا پڑھتے ہیں ہمارے بھائی سب اور اس کے بعد دیکھیں شاہر کتنا پھیلتا ہے عمل کرتا ہے کوئی اس پہ نہیں کیونکہ جب آپ کہتے ہیں بار بار نبی مانو تو آپ بھی میرا خیالوے قصوروار ہیں صرف حادی کے طور پر اگر بولنگ حادی اگر نہیں مانتے تو یہ ہدایت سے خالی ہے ہمارے بھائی جب آپ بار بار کہتے ہیں نبی تو ان کو جوال مل جاتا ہے کہ آپ جناب کیونکہ آپ کی اس کی بات کی وجہ سے مرسات پوسر ہمارے سننی بھائیوں کا اختلاح ہو گیا تھا اس سے وہ کہتے ہیں کہ آپ انصر رضا صاحب کے پروگرام میں جاتے ہیں تو وہ تو بڑے مجرم ہیں ہمارے یعنی کہا کس طلح سے مجرم ہے تو ان سے سوال کرو ڈریکٹ بھائی ان سے پوچھو کوئی آپ کو اگر مطمئن نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں وہ کہتے بار بار میں نبی مانو میں نے کہیا میں تو امامل بھی مانتا میں نبی نہیں مانتا ضروری نہیں ہے میرے 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 یہ ریسرچ ہے ضروری نہیں ہے حضر مسلم علیہ السلام کو نبی مانا جائے کیونکہ آپ بروزی ہیں زلن ابھی جب کہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہی بھی نہیں لکھا ان کو ماننا ضروری ہے وہ ایک ازازی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہواتا حضر مسلم علیہ السلام سے اپنے کتب میں بھی فرمایا تو آپ شکریہ تارک صاحب جی انصر صاحب یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ اوری ہیں اور اس لیے یہ ایسے باتیں کر رہے ہیں حضرت مسیح مہدر صلی اللہ علیہ السلام کا لٹیسٹر اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور جو ضلی بروزی نبی کہا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی بھی تائیدات قرآن شریف سے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد براہ راست جو نبوت ہے فتم ہو گئی یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی روح سے نبوت جو ہے وہ اب صرف مسلمانوں تک ہے اب وہی نبی بن سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو آپ کی امت میں ہو جیسے کہ خدا نے سورہ نسا کی آیت نمبر ستر میں اشارت فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان چاروں درجوں میں سے ایک درجہ پائے گا صالحین شہید صدیق اور نیدی وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے یہ ہے لیکن حضور نے متدر جگہ پر اشارت رمایا اور اپنا کمپیریزن جو ہے وہ انبیاء سے کیا ہے میں نے اس کے پر حضور کی بہت سی تحریر آجمہ کی ہیں جس میں حضور اپنا کمپیریزن جو ہے اپنا جو تقابل ہے وہ انبیاء سے کرتے ہیں کہ جیسا میرے ساتھ ہوا ویسے فلان نبی کے ساتھ ہوا فلان نبی کے ساتھ تو اگر وہ نبی نہیں ہیں تو پھر اپنا تقابل ان انبیاء کے ساتھ کیوں کرتے ہیں پھر انیس سو چورہ سے پہلے یہ جن بزرگان کی بات کر رہے ہیں وہ تمام بزرگان جو ہیں وہ بھی حضرت مسیح مہود اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی نبی مانتے تھے جیسا آج ہم مانتے ہیں اور یہ صرف میرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ دلائل ہیں اور ان کے اخوارات کے پچے بھی جو خود انہوں نے اس کے اوپر انہوں نے ان اخبارات کو لگایا ہوا ہے اور میں نے ان کے ریفرنسی سارے کٹھے کی ہیں میرے پاس میں موجود ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح مہود اللہ السلام جو ہیں وہ ویسے ہی نبی ہیں جیسے کہ آپ سے جو پہلے انبیاء تھے وہ نبی تھے یہ بلکل ہے کس وقت لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے لوگوں کو کیا بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ اس میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں یہ دیکھوں کہ آپ میرے سامنے وہ آ جائے تو میں یہ بتاؤں کہ انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں وہ کہاں پہ ہیں میں ایک منت میں آپ کو وہ حوالہ نکال کے بتاتا ہوں جی جب تک انصر صاحب ہم سامین اکرام پر اپنی فریکوینسی وغیرہ کی انفرمیشن دے دیتے ہیں جی سامین اکرام آپ پروگرام ریوڈیو احمد یہ سماکھ پرما رہے ہیں جو کہ ہر اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان آپ کی حدمت میں پیش کیا جاتا ہے بے ایک وقت ٹرانٹو اور ٹرانٹو میں مانٹریال میں ٹرانٹو میں اس کی فریکوینسی ایم 1350 اور مانٹریال میں اس کی فریکوینسی ایم 1610 ہے اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پر سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ 6410 6522 جی انصر صاحب میں نے سامنے یہ حضرت مسیح مہدر اسلام کے بھی حوالے ہیں لیکن جیس محضور نے خلن خلا خود کو نبی کہا ہے لیکن میں ہی چاہتا ہوں کہ میں پہلے ان کے جو لاہوری بزرگان ہیں ان کے جو حوالہ جات ہیں وہ ان کے سامنے رکھ دوں تاکہ پتہ لگے کہ یہ لوگ پہلے کیا مانا کرتے تھے اور کلم کھلا یہ اس بار کا اقرار کرتے تھے کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام سلام وہ ویسے ہی نبی ہیں جیسے کہ آپ سے پہلے جو ہیں وہ بیعہ آیا کرتے تھے یہ کافی بڑا آٹیکل ہے 66 پیجز کا جو میں نے یہ سارے حوالہ جاد آئند اچھا جی یہ اخبار ہے الحکم 10 مارچ 1906 کا اس کا صفحہ 6 ہے وہ کہتے ہیں مولیم عبدالی صاحب کہ میں اس عقیدے پر قائم ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم خاتم النبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی خواہ وہ پرانا نبی اور خدا تعالی کے وہ انعام جن کا دروازہ اس نے سممت کے لئے کھلا رکھا ہے یعنی مقالمہ مخاطبہ کے انعام وہ بدون وساطت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ کے اب دنیا میں کسی کو آسل نہیں ہو سکتے یعنی نبوت مل سکتی ہے لیکن حضور صلی اللہ کی اطاعت پھر آگے مولی محمد علیہ شاہ لکھتے ہیں الحکم اٹھارہ جولائی انیس سو آٹھ کہتے ہیں ہمیں اس کی زندگی میں نہ کوئی فکر تھی اور نہ کوئی خوف یعنی یہ حضرت مسیح محمد علیہ سلام کے وفات کے بعد آٹھ جولائی انیس آٹھ کو وفات ہوگی تھی ہمیں اس کی زندگی جزیدہ رسول ہمارے سارے کام کر رہا ہے پھر آگے لکھتے ہیں پس حضرت مزہ صاحب بھی کیونکہ منحاج نبوت تھی پر ظاہر ہوئے تھے لہذا ایک مسلمان کا جو قرآن اور سنت کا پابند ہے یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ اس سلسلے پر اتراز کرتے وقت منحاج نبوت کو خود اس کے مسلمات اس کے خلاف اتراز نہ کرے یا کوئی ایسا اتراز نہ کرے جو خود اس کے اپنے ہی مسلمات پر پر ہمیں بھی اسی وسی دعا کے کرنے کا حکم ہے اِذِن السراط المستقیم اور اس کی قبولی بھی یقینی ہے کیونکہ اگر خدا وہ مدارج جو منم اللہ لوگوں کو ملے خدا کسی دوسرے کو دے سکتا ہی نہ تھا تو پھر ہمیں یہ دعا سکھلانے کی کیا مانی وہ خالف خواہ کوئی ہی مانی کرے مگر ہم تو اسی پر کہاں کہ خدا نبی پیدا کر سکتا ہے صدیق بنا سکتا ہے مگر چاہی یہ مانگنے والا ملاز نہ رکھا جائے تو تمام سلسلہ نبوت ہی غلط ہے اور کسی ایک نبی کی نبوت ثابت کرنے مشکل ہو جائے گی پھر آگے بولی محمد حسن عمروزی صاحب جس حسنانہ میں تقریح کرتے ہیں یہ اخبار بدر ہے 26 جنوری 1911 کا یہ بھی لہونیوں کے ایک عالم سے وہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کیسی اس کے باپ نہیں اس سے عبدر ہونے کا شبہ پرتا تھا اس لیے لیکن حرف حرف استدراک لائے گیا اور جو وہم ماں سبق سے پیدا ہوتا تھا اس لیے دور کر کے فرمایا کہ آپ روحانی پیدا ہوتے رہیں جو امتی بھی ہوں اور نبوت جزری بھی ان کو حاصل ہو تاکہ روحانی اولاد کا سسلہ قیامت تک باقی رہے دیگر واضح ہو کہ حضرت سید المسلین وخاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ بنی اسماعیل میں سے ہیں مگر چونکہ وعدہ نبوت حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے خواہ اسماعیل ہوئے ساک الہ یوم القیامہ ہے اس لیے حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے مسیح مہود بنی ساک سے ہوا تا یہ پیش گئی کہ ذالک نجی محسنین کی بھی دونوں ولد سے پوری ہو وہ اس طرح کہ بنی اسماعیل میں سے تو ایک ایک کامل اور مکمل سید المسلیم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جن کی امت خیر امت ان کی مصداق ہو اور بنی ساک میں سے ایک ایسا نبی مسیح موت پیدا ہو جو ہو تو احمد کا غلام اور ماہ حاضر وہ نبی بھی ہو تاکہ وعدہ مندرجہ وجل نافی ذریعت نبوہ وغیرہ 1911 کا حوالہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بٹالوی نے اپنے روزانہ پیسہ اخبار والے مضمون نے ذکر کیا تھا کہ خاجہ صاحب نے نوز بللہ حضرت مسیح مہود کے نبی یا رسول ہونے سے انکار کیا ہے مگر بٹالوی کے لئے یہ خبر جا فتحہ ہوگی کہ ان کے گھر بٹالا ہی میں خاجہ صاحب نے اپنے لیکچر میں صاف طور پر بیان کیا اور بٹالا والوں کو خطاب کر کہ تمہارے مسائے میں ایک نبی اور رسول آیا ہے تم خامانو یا نامانو اس سے بڑھ کر اور کیا بٹالوی کی تربیت ہوگی یعنی خاجہ مانو الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مسائے میں یعنی کاریان میں خدا نبی اور رسول بیجر مانو یا مانو کیا رکھ پھر دکٹر سعیر محمود شاہ صاحب سرغام صلح اخبار میں جو ستائیس جولائی ستینا کا ہے اللہ تعالی کا ہزار ہزار شکر ہے کہ وہ خدا کی بات آج پوری ہوتی ہے جو دنیا پر ثابت کرتی ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے جو کہ اس کا لانے والا تھا وہ اللہ کا ستی مرسل ہے مولی محمد علی صاحب تغام صلح میں لکھتے ہیں سات ستمبر 1913 ہمارا ایمان ہے کہ حضرت کسی معود و مہد معود علیہ صلی و سلام اللہ تعالی کے اور ہم اس عمر کا اظہار ہر میدار میں کرتے ہیں اور کسی کی خاطر نقایت کو بفضل تعالی نہیں چھوڑ سکتے ہیں پھر آگے جو حوالہ ہے یہ منشی عمر دین صاحب شمل و کا ہے یہ بھی تغام صلح ستمبر 1913 اور یہ آپ نوٹ کر لیں یہ حوالہ جات انسو بنے تو پھر یہ لوگ پھر یہ پلٹ گئے لیکن اس سے پہلے کہ یہ میں آپ کو حوالہ جات بکار مولین عمر دین صاحب سمیل و وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے میرے پیچھے نبی نہیں ہے اسی طرح یعنی میرے بعد نبی نہیں ہے اسی طرح آپ نے فرمایا ہے کہ میرے پہلے حضرت عیسیٰ کے زمانے تک جو چھے سو برس کوئی نبی نہیں ہے چنانچہ صحیح عدیس بخاری شریف نے اسر آئی ہے ترجمہ میں ابن مریم کے سب لوگوں سے قریب ہوں اور انت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اب ادھر تو حقیقت کو مد نظر رکھ تبرانی میں ایک حدیث ہے جس نے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ انزلہ بن صفوان بحیثیت نبی اسحاب الراز کی طرف بھیجے گئے تھے اور خالد بن سنان اب سی جب نبی صلی اللہ کے پاس آئے تو آن حضرت صلی اللہ صلی اللہ ہے کہ اس اسنا میں تین قص بن اسرائیل میں سے اور حنزلہ بن صفوان عرف سے نبی ہوئے ان وجوہات کو نتیجہ یہ نکال کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت صلی اللہ کے درمیان کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہو مگر ایسا نبی ہو سکتا ہے جو امت عیسیٰ میں سے ہو جہاں کتاب و شریعت نہ لائی ہو پس لائیسا بینی و بینہ نبی ان کے معنی واضح ہوگئے اور ادھر حافظ الحدیث حجر اسکلانی کا یہی مذہب ہے چنانچہ مخاری شریعت کتاب مناقب میں مناقب سلمان کے باپ میں ایک عیسیٰ کے دمیان زمانہ فطرت جس میں کوئی نبی نہیں ہوا چھے سو برس ہے اس پر حافظ الحدیث کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے ایسا پیغمبر نہیں آیا جو نئی شریعت یا نئی کتاب لائی ایسا پیغمبر ہو سکتا ہے جو حضرت عیسیٰ کی شریعت بلاتا ہو دوت یہ ہے کہ مراد ایسا پیغمبر یعنی صاحب شریعت و صاحب کتاب مگر میں کہتا ہوں کہ احتمال نہیں بلکہ یقین یہی ہے جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کم سے کم یہ ظاہر عمر ہے کہ حدیث میں یہ بنجائش بضا نظر نہیں آت پھر بھی محدثین نے مطلب حدیث وہ بیان کیا جو ہم نے ابھی ذکر کیا اس لیے لا نبی آباد کی معنی بھی اس طرح کر لو یعنی یہ کیا حضرت صلی اللہ سے پہلے کوئی نبی نہ ہونے کہ یہ معنی ہے کہ صاحب کتاب شریعت نبی نہیں ہے اسی طرح یہ ٹیب کا باندہ ہے سامین اور عطال کی جو اسی طرح آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہونے کہ یہ معنی ہوئے کہ کوئی ایسا رسول نہیں ہے جو صاحب شریعت جدید ہو یعنی تشریح کا مدعی ہو اور ایسا نبی ہو سکتا ہے جو آہ حضرت صلی اللہ علیہ 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 سلم کا ہی غلام ہو جیسا کہ مللہ علی کاری جیسے محدث نے حدیث لعو آشا ابراہی ملکان نبی شرح میں صاف ان معنوں کو تسلیم کر لیا ہے اچھا جی دو حوالے اور ہیں میں اجازت تظمہ پڑ دیتا جی ضرور مولیم علی صاحب تغام سولہ سولہ شبر انسو تینہ کو لکھتے ہیں اس کا عنوان ہے ایک غلط سہمی کا ازالت معلوم ہوا ہے کہ بعض حباب کو کسی نے غلط سہمی میں ڈال دیا ہے کہ اخبار حازہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے حباب یا ان میں سے کوئی ایک سیدنا وحادی حضرت مجدہ غلام مصاحب مدارج آلیہ کو اصلیت سے کم یا استخفاف کی نظر سے دیکھتا یعنی ان کا درجہ کم کرتا ہم تمام احمدی جن کا کسی نہ کسی صورت سے اخبار تغام سلح کے ساتھ تعلق ہے خدا تعالیٰ کو جو دلوں کے بھیج جاننے والا ہے حاضر و ناظر جان کر علال اعلان کہتے ہیں کہ ہماری نسبت اس قسم کی غلط صلانہ محض بہتان ہے ہم حضرت مسیح معود و محض معود کو اس زمانے کا نبی رسول اور نجات دہینت مان سے ہیں اور جو درجہ حضرت مسیح معود نے اتنا بیان فرمایا ہے اس سے کموں بیش کرنا موجب سلو ایمان سب ایمان ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی نجات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ علیہ و و علیہ و علیہ حضرت مسیح معود الاسلام پر ایمان نہ بغیر نہیں ہو سکتی اس کے بعد ہم اس کے خلیفہ ورحق امام و مولانا حضرت مولی نور الدین صاحب خلیف النشی کو بھی سچا پر اس اعلان صلی اللہ چودہ فروری انیسو چودہ اب یہ انیسو چودہ کا شروع ہے حضور کا انتقال اس کے بعد ہوا کہتے ہیں حاصل کلام یہ کہ نبی اور رسول ہوں گے مگر ساتھی امت ہی بھی ہوں کیونکہ اس طرح بسبب امت ہونے کے ان کی رسالت و نبوت ختم نبوت کے منافی نہ ہوگی یہ ہیں جی وہ سارے حوالے جو لاہوری جماعت کے جو اخوارات ہیں جو رسائل ہیں ان میں سے میں نے آپ پڑھ کر سنائے ہیں یہ سارے اللہ کی خضر سے میرے پاس مجہور ہیں اور میں نے ان کی جو ویب سیٹ ہے وہاں سے سارے ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے ہیں خود انہوں نے لگایا ہے کہ ہمارے ہی ہی سیاروں سے ہمیں حلال کرو کون بندہ ہوگا لیکن بہت ان کی نیربانی ہے کہ انہوں نے یہ جو حوالہ جاتے وہ لگا جی جو غیرمدی ہیں وہ بھی لگا ہوگی کہ ان کو جو بتا جاتا ہے وہ جو ہے دھوکے بازی ہے اور حضرت مسیح مہود السلام کو یہ سب لوگ انہوں سو چورہ سے پہلے ویسے انہوں بھی مان سو جیسا آج ہم مان سو سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمد یا سماعت فرما رہے ہیں اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتھوار کی شام چھے سے آٹھ بجے درمیان ٹرانٹرو میں ایم تھرڈین ففٹی اور مانٹریال میں سکسٹین ٹین پہ ایم سکسٹین ٹین پہ بائک وقت پیش کیا جاتا ہے اور آپ اس پروگرام کو www.voiceof islam ڈاٹ سی اے ویب سائٹ پہ بھی سن سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو خزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہیں اس کے علاوہ ہم اس وقت یوٹیوب پہ بھی لائف ہیں سامنے اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ محول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ ہوتے ہیں اور آج انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ دورانے ہفتہ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو اس کے لئے ہماری آئی ڈی ہے qa and question answer at voice of islam dot c a qa and question answer at voice of islam dot c a جی انصر صاحب غالباً اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود نہیں ہے تو آپ مزید کچھ حوال پیش کر سکتے ہیں اچھا جی میں نے بتایا تھا کہ میرے پاس حضرت حسیح محمود السلام کے دی استباسات ہیں لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ میں پہلے ان کے جو بزرگان ہیں ان کے میں حوال ازیاد جان کر دوں کیونکہ یہ پھر جو عبارات ہیں صحیح حضرت حسیح محمود علیہ السلام کی ان کی یہ پھر کچھ غلط قسم کی انٹرپیشن بھی کوشش کرتے ہیں لیکن پہلے میں نے ان کے زرگوں کے حوالے بتا دی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت حسیح محمود السلام اپنے مطلع کیا فرماتے ہے حضور فرماتے ہیں کہ یہ زام جو میرے ذمہ لگا جاتا ہے کہ گویا میں ایسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں جس سے مجھے اسلام سے کچھ تعلق باقی نہیں رہتا اور جس کے معنی یہ ہے کہ میں مستقل کفر ہے اور نہ آج سے بلکہ ہمیشہ سے اپنی ہرے کتاب میں یہ لکھتا آیا ہوں کہ اس قسم کی نبوت کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں اور یہ سرسر میرے پر تحمت ہے یہ حضور کا خد اخبار عام اس میں اسی دن شائع ہوا جی حضور کا انتقال ہوا پھر قسط نوم محضور فرماتے ہیں حقیلے کی روح سے جو خدا تم سی چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہ جس پر دروجی طور پر محمدیت کی چادر پہنائی گئی پھر فرماتے ہیں جس میں معصد میں میری مراد نبو سے یہ نہیں ہے کہ میں نوز بللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبو کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لائے ہو صرف میری مراد نبو سے کسرت مقالمت مقاطبت الہیہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ شہاہ صلی اللہ جو مقالمہ مقاطبہ کے آفدوں بھیکائل ہیں پس یہ صرف لفظی نزا ہوئی یعنی آپ لوگ جس عمر کا نام مقالمہ مقاطبہ رکھتے ہیں میں اس کی کسرت کا نام بحکم الہی نبوت رکھتا ہوں بلے کل یعنی ہر ایک بندہ اپنی اپنی اصلا جو ہے وہ اسکار کرتا ہے پھر صدلیات الہیہ میں حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کے رسول پر دلی صدق سے ایمان لائے ہوں اور جانتا ہوں کہ تمام نبوت اس پر ختم ہے مگر ایک قسم کی نبوت ختم نہیں یعنی اور موسی اور مسی اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور پاک وہی نازل کی ایسا ہی تمام انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مقالمہ مخاطبہ کا شرف بخشا یعنی آپ کو کوئی نبوت نہیں ہے نبوت وہی ہے لیکن مگر یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ علیہ سے حاصل ہوا یعنی شرف تو وہی ہے لیکن پیروی سے حاصل ہوا باقی وہی مقالمہ مخاطبہ جیسے تمام انبیاء سے ہوا ایسا ہی ہوا ایسا ہی اگر میں محمدی نبوت کے سب نبوت ہیں بند ہیں شریعت والا نبی کوئی نہیں آسکتا اور بغیر شریعت نبی ہو سکتا ہے بگر وہی جو پہلے امتی ہو پس اس جناہ پر میں امتی بھی ہوں اور میری نبوت یعنی مقالمہ مخاطبہ الہی آن حضرت صلی اللہ علیہ کی نبوت کا صلی اللہ اس سے کچھ کسر چانمی اب میرے اندر وہ ظاہر ہوئی ہے میں اس کا ایک ساہ ہوں میں اس کا تق ہوں لیکن نبوت وہ ہی ہے پھر یہ مختلف کیسے ہوئی یہ نبی کیوں نہیں ہے شخص مقالمہ مخاطبہ ابراہیم علیہ اسلام اس ساہ اسماعیل نبی کریم کی ورہ سے ہوئی ہے اور یہ مقام صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ اسلام کہا کو خاتم النبی بنائے اور تو کسی کو نہیں بنائے گئے موسی اسلام کی قوم میں بن اسرائیل میں دیشوار انبی قرآن میں بھی ہے پھر حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل وہ نبی پھر حضرت عساق نبی ان کے بیٹے پھر اپنا حضرت یعقوب ان کے بیٹے حضی حضرت موسی کے بھائی حارو کوئی ایک بھی ان میں سے پہلے نبی کی مطابعت سے عطاق سے نبی نہیں بنا اللہ تعالیٰ نے ان کو براہ راست نبوت تف کیونکہ ان کا مقام نہیں تھا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کو دیا گیا کہ آپ کی اتباع سے نبی بھی بن سکتا منانچہ وہ جو آیت قرآن صاحب میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے سبتہ نمبر کی آیت ہے اس میں وَمَيُّتِ ِلَّهَ وَرْرْرْرْرْسُولَ اَرْرْرْرْسُول دَ مَيْسِنجر جو اس مَيْسِنجر کی اس رسول کی اطاعت اس کو ملیں گے یہ تو نہیں کہا کہ جو اللہ کی اور رسول وں جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سٹل ہمارے ساتھ کوئی کالر اس وقت موجود نہیں ہے اگر آپ مزید کچھ کہا جاتے ہیں جی اگلا حوالہ جو ہے وہ حضور کی کتاب سے راج منیر سے ہے حضور فرماتے ہیں اب یہ جو کہتا ہے نا کہ حقیقی نبی اور غیر حقیقی نبی اس کی بھی حضور نے وضع سرما دی اور میں یہ تاریخ صاحب سے اور اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں ان سے میں تخصاص کروں گا کہ حضرت مسلم مول اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی حقیقت نبی اور آپ کو ان سے بہت نفرت ہوگی بہت دستنی ہوگی لیکن تھوڑی دیر کے لیے تاثر کو اور نفرت کو دل سے نکال کر اس کتاب کا مطالعہ کریں اتنی تفصیل سے حضور نے بیان فرمایا ہے کہ اس میں کوئی شک کی بنجاہ شرائی نہیں جاتی سوائے اس کے کہ آپ کے دل میں تاثر ہو اور آپ بس یہ سوچ کے باتھیں کہ مرزا محمود نے جو بھی لکھا وہ جھوٹی لکھا ہے اس تاثر کو اور اس نفرت کو اگر دل سے نکال کر غیر جانب دار ہو کر اگر وہ کتاب پڑھیں آپ پھر آپ کو علم ہوگا کہ اس میں کتنی وضاعت سے بات جان کر دی گئی لیکن حضرت مسیح محمود علیہ السلام فرماتے ہیں اے نادانوں بھلا بتلاو کہ جو بھیجا گیا ہے اس کو عربی میں مرسل یا رسول ہی کہیں گے یا اور کچھ کہیں گے مگر یاد رکھو کہ خدا کے الہام میں اس جگہ حقیقی معنی مراد نہیں جو صاحب شریعت سے تعلق رکھتے ہیں ابھی دیکھیں حقیقی معنی کے انہوں نے مصدر کیا کیا جو شریعت وارا ہو یہ نہیں کہ وہ جھوٹا موٹا نبی ہو یعنی وہ نبی تو نہ ہو لیکن اس کو صرف نام دے دیا جائے محضور خود اس کی تشریف فرما رہے ہیں کہ حقیقی نبی سے مراد وہ نبی ہے جو صاحب شریعت ہو فرماتے ہیں کہ مگر یاد رکھو کہ خدا کے الہام میں اس جگہ حقیقی معنی مراد نہیں جو صاحب شریعت سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ جو معمور کیا جاتا ہے وہ مرسل ہی ہوتا ہے یہ سچ ہے کہ وہ الہام جو خدا نے اپنے اس بندے پر نازل فرمایا اس میں اس بندے کی نسبت یعنی اپنے نسبت کہہ رہے ہیں اس بندے کے نسبت نبی اور رسول اور مرسل کے لفظ بکثرت موجود ہیں تو یہ حقیقی معنیوں پر محمول نہیں ہیں ولیکل یہ صلاح صوقدار کی صلاح ہے جو اس میں اچھے لفظ اثمار کی اب حقیقی نبی کا کیا معنی ہوا؟ مطلب یہ کہ جو شریعت والا ہے وہ حقیقی نبی ہے لیکن غیر حقیقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں لیکن وہ بنا ہوگا ہے جیسے وہ اگریز میں کہتا ہے نا کون آرٹسٹ کون آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو ہوتا نہیں ہے لیکن وہ بہروپی بن کر لوگوں کو وہ بتاتا ہے کہ میں وہ ہوں لیکن وہ اثر میں ہوتا نہیں ہے وہ تو حضور فرماتے ہیں کہ حقیقی نبی سے مراد یہ ہے کہ وہ جو صاحب شریعت ہو وہ حقیقی نبی ہوتا ہے پھر جیسے میں نے اس کیا کہ حضور اپنا تقابل جو ہے وہ انبیاء سے کرتے ہیں اور قدوس صاحب کو علم ہوگا بہت سے ہمارے جو سامعین ہیں ان کو بھی پتا ہوگا انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ آپ نہیں پھر ایپل اورنجز یعنی سیبوں کا اور سنتروں کا آپس میں تقابل نہیں کیا جا سکتا سیب سیب ہے اور ایپل وہ جو ہے سنترہ سنترہ ہے حضور فرماتے ہیں حقیقت الوحی میں میں دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا فضل ایسے طور سے میری شامل حال ہے کہ میرے اطمام حجد کے لیے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت حقین کے لیے خدا تعالیٰ نے وہ سامان مقرر کر رکھے ہیں کہ پہلے اس سے کسی نبی کو مجسر نہیں آئے یعنی اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے بھلے کسی نبی کو یہ نہیں لی اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو نبی کہتے ہیں پھر اسی کتاب میں سماتے ہیں کہ اس کے رسولوں پر ایمان لاوے وجہ یہ کہ وہ اس کی صفات کے مذر ہیں اور کسی چیز کا وجود وغیر وجود اس کی صفات کے بپایا ثبوت نہیں پہنچا یعنی خالی وجود اور صفات نہ ہو تو پھر اس کا ثبوت نہیں ہوتا نا کیلگی نا لہٰذا بغیر علمِ صفاتِ باری تعالیٰ کے معرفتِ باری تعالیٰ ناقص رہ جاتی ہے کیونکہ مثلاً یہ صفات اللہ تعالیٰ کی کہ وہ بولتا ہے سنتا ہے وہ شیدہ باتوں کو جانتا ہے رحمت یا عذاب کرنے پر قدرت رکھتا ہے بغیر اس کے کہ رسول کے ذریعے ان کا پتہ لگیں کیونکہ ان پر یقین آ سکتا ہے اور اگر یہ صفات مشاہد کرانی ثابت نہ ہو تو خدا تعالیٰ کا وجود ہی ثابت نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس پر ایمان لانے کے کیا معنی ہوں گے اور جو شخص خدا پر ایمان لاوے ضرور ہے کہ اس کی صفات پر بھی ایمان لاوے اور یہ ایمان اس کو نبیوں پر ایمان لانے کے لیے مجبوط کرے کیونکہ مثلا خدا کا کلام کرنا اور بولنا بغیر ثبوت خدا کی کلام کیوں کو سمجھا سکتا ہے اور اس کلام کو پیش کرنے والے ایمان اس کے ثبوت کے صرف نبی ہیں اب اپنے بارے میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ میں تو خدا کا کلام ایرے پر نازل ہوتا ہے اور میں خدا کے وجود کی اس کی صفات کی جو ہے وہ ثبوت پیش کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو نبی کرتے ہیں جی انصر صاحب بہت بہت شکریہ امین صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں جی امین صاحب سلام لیکم جی انصر صاحب آپ نے بڑا بیدہ دیلری سے کہا کہ میں اپنے شکست قبول کرنے کا مطلب آ گیا ہوں قبول کرنے کے لیے تو آپ کو میں آپ جاتے سوال کرتے ہیں میں نے آپ کو جواب بھی دیا میرا سوال ایک پرانے پاک کی آیت یا حدیث بتاؤ تو صحیح کہ جو انبیاء سابقین گزر چکے ہیں ان کے درجے کے مطابق یہ آپ کو مریضہ غلامت کا دیا نہیں ہے کونسی ثبوت کونسی آیت آپ کے پاس ہے جو آپ اس میں دلیل کے ساتھ کہہ رہے ہیں آپ علماؤں کو سائیڈ میں رکھیں مفتیان کرام کو سائیڈ میں رکھیں کونسی ایسی جگہ ہے کہ کونسا ایسا جھوٹا مدہ نبوی نبوی آیا جس کو مسلمان مانا گیا ایک بتا دو مجھے میرے یہ سوالات ہیں ان کا جواب دیں اور جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب دینا اور شکریہ ٹھیک ہے جناب جی انسر صاحب یہ تاریخ صاحب بھی لائن پہ ہیں تو ان کا سوال لے لیں تو دونوں کو سوال لے لیں جی تاریخ صاحب سلام علیکم یہ نوٹ کر لیں جو ہی بات لیں نا تاریخ صاحب جی جی سوال سلام انسر صاحب ایک سوال ہے کہ مجھے مجھے سام فرماتے ہیں کہ میں خلافتے ہو لو ہوں میرے بعد خلافتے انسانیاں ایک تو اس کا مجھے جواب دینا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے انٹرپٹیشن کی ہے کہ شعر اور خیر اللہ تعالی کی طرح سے آتا ہے اللہ تعالی کی طرح سے خیر ہی ہے شعر سے محکم ہے شعر تو جو ہم ہم سنے ہیں ایک اتنی اس طرح نالگی حرک صاحب آپ کی آواز کلیر نہیں ہے آپ سوال نہیں آرہی ہے آپ کے سوال کا پہلا حصہ پہنچ گیا اس کو ہم ایڈریس کر لیں گے لیکن آپ دوبارہ پلیس کنیکٹ کرنے ہیں جی انصر صاحب پہلے امین صاحب کا سوال ہاں جی امین صاحب نے جب یہ کہا نا کہ علماء کو سائٹ پر رکھیں جی جی تو اس سے بڑا شکست کا کیا اطراف ہوگا یقیناً یعنی ہم ہمارے پیشلے پندرہ سونہ سال سے یہ ساتھ ساتھ ہی آرہے نا جی اور اس میں ہمیشہ یہ علماء علماء کرتے تھے آج انہوں نے سریعام کہہ دیا ہے کہ علماء کو سائٹ پر رکھیں جی جی اور اب یہ کہتے ہیں کہ علماء کو سائٹ پر رکھیں یہ ان کی شکست ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا مدعین نبوت بتائیں جس کو مسلمان مانا گیا ہو اب بات یہ ہے کہ کسی کو ماننا یا نا ماننا لوگوں کے مانے یا نا مانے پر ٹپنج نہیں کرتا ان کا سب سے بڑا جو ان کی سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان مانیں گے تو وہ بندہ جو ہے وہ مسلمان ہوگا مسلمان نہیں مانے گا اس کو نہیں ہوگا اس میں کتنی بے ایک طرف کہتے ہیں قرآن کی کوئی آیت بتاؤ یعنی ایک سوال کے اندر ان کے سزاد دیکھیں آپ کہتے ہیں قرآن کی کوئی ایک آیت بتاؤ جس کا مطابق مزدہ علام احمد قادیانی علیہ السلام کے ہیں وہ کس نے ایم بی آ کے درجے کے مطابق ہوں یا ان کے میار کے مطابق ہوں اور ساتھ کہتے ہیں کوئی ایسا بتاؤ جھوٹا مدین وہ جس کو مسلمان مانا گیا ہو بھئی مسلمان مانا گیا ہو یا نہ مانا گیا ہو ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں تو اس سے غرض ہے فرض کریں جیسے میں نے بھی وہ بتایا نے آپ کو عشر بنیسانوی صاحب کا اس میں انہوں نے اپنے مصوضات میں حاجمداد اللہ محاجر مکی صاحب جو ہیں ان کا انہوں نے کال نکل کیا ہے اپنے مصوضات کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سارا جہان بھی مجھے مومن کہے اور میں خدا کے نصدیق کافر ہوں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اور اگر سارا جہان مجھے کافر کہے اور میں خدا کے نصدیق مومن ہوں تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے اس لیے بات یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں بات یہ ہے کہ خدا کیا کہتا ہے یقینا اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی قرآن کی ایک آیات بتاؤ میں نے کئی دفعہ بہت سی آیات بتائی ہیں اس وقت وقت کی مناسبت سے میں ایک آیات بتاتا ہوں اور وہ ایک آیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس کے اندر کہ فقط لبیس تو فیقم امنا من قبل ہی افلاتا کے لئے میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے تو کیا تم عقل نہیں کرتے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے پر پڑھتا ہی نہ بلکہ تم کو بتاتا بھی نہ تمہیں اس بات کی اطلاع ہی نہ دیتا کہ خدا مجھ سے کلام کرتا ہے لیکن میں کیا کروں مجھے خدا نے کہا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ تو اس لئے میں تمہیں بتا رہا ہوں اور یہ سوچو کہ فقط لبیس تو فیقم عمرہ من قبل ہی افلاتا کے لئے میں ایک امت تمہارے اندر گزاری ہے کہ تم عقل نہیں کرتے میں نے پہلے کبھی جھوٹ بولا جو آج میں تم پر جھوٹ بولا شروع کرتا کہ میں خدا پر جھوٹ بولا شروع کرتا کہ میں تمہارے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا اور یہ بات میں سینکڑوں مرتبہ بتا جو کہا ہوں اپنے پشتے پنہ سونہ سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا بچڑ کر سب کو بلایا سب لوگ آگے ان سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوچ تم پر حملہ آور ہونے کے لئے تیار کھڑی ہے تو تم ماننے کو انہوں نے کہا کہ ضرور مانیں گے اس لئے کہ ماں جرب نہ علیکہ اللہ سکتہ ہم نے تم سے سوائے سچائی کے کوئی تجربہ نہیں کیا یعنی تم سچے ہو ان کی زبان سے کہلوایا کہنا سکتا جے وہ پھر دو باب میں انہی پیروں پر پھر گئے انہوں نے ماننے سے مکار کر دیا لیکن انہوں نے سچائی کا قرار کیا انہوں نے کہا آپ سچے ہم نے کبھی یہ آپ کے موہ سے جھوٹ نہیں چا یہ ایک اتنی بڑی دلیل ہے جس کو خود حضرت مسیح معاہود علیہ السلام نے اپنی کتاب میں پیش فرمایا حضور نے فرمایا کہ میں اپنے دعوے سے پہلے سچائی اور پاکیزگی پر قائم تھا اور یہ میری صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے اگر تمہارے پاس میرے دعوے نبو سے پہلے کے جھوٹ بولے جانے کا یہاں گندی زندگی کہنا عزباللہ کوئی ثبوت ہو تو لیا کوئی کیوں نہیں لایا وہ چیلنج اس وقت دیا گیا تھا وہ چیلنج آج بھی کہاں ہے جس میں بھی ریسرچ کرنی ہو جس میں بھی تحقیق کرنی ہو کر لیں بعد میں تو سالیں ازام لگاتے ہیں یعنی وہ لوگ انہوں نے انہی پیروں پر ازام لگاتے ہیں اور انہوں نے کہا تم جھوٹ بہتے ہیں یعنی ابھی ایک منٹ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ تم سے سچا تو ہم نے بندہ دیکھا ہی نہیں اور جب آپ نے کہا کہ میں خدا کا رسول ہوں اور یہ بہت خدا نہیں ہیں اللہ ایک ہے تو فوراں ہی وہ بھوکر گئے اور برا بھلا کہتے ہیں وہ چلے گئے بلکہ ابو لہب نے یہ کہا کہ تب بن لگا لحظہ جماعت نظر بللہ تمہارے تباہی ہو اس لئے بلا سمکیام بعد میں دعوے نبوت کے بعد تو لوگ کہتے ہیں اس لئے یہ کہنا کہ دی وہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیے تو وہ سارے ازامات ہیں جو دعوے نبوت کے بعد لگا جاتے ہیں تمام انبیاء پر لگا جاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو لوگ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہے تمہارا خدا یہ ہے تمہارا کلام یہ ہے تمہاری نبوت جو ہمیں اس بات پر یہ تعالیم دیتی ہے کہ ہم وہ چھوٹ دیں جو ہمارے جو ہمارے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس لئے یہ ایک ایسا ثبوت ہے اور یہ ایک ایسا بھاری پتھر ہے جو پہلے کبھی کسی سے نہیں اٹھایا گیا اب امین صاحب کو ابھی دعوت ہے آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں کہ دعوی نبوت سے پہلے اور یہ انبیاء کی صداقت ستی انبیاء کی صداقت کا ایک سب سے پہلا اور بہت بڑا ایک میار ہے کہ وہ اپنے دعوی نبوت سے پہلے قوم میں ستیہ مشہور ہوتا ہے اور ان لوگوں نے بلکہ آج کے دور کے لوگوں نے بھی جو علماء ہیں انہوں نے اس بات کا اطراف کیا ہے ڈاکٹر اسرارم صاحب نے اپنے تقاریر میں اپنے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ براہین احمدیاء اور سرمچ اس میں آریہ لکھنے کے بعد مرزا خلام احمد قادیانی قوم کی آنکھوں کا تارہ بن گئے تھے کیونکہ دوسرا تو جو مسلمان علماء تھے نہ تو وہ بائبل پڑھتے تھے نہ وہ وید پڑھتے تھے نہ ہندیوں کی کوئی اور کتاب پڑھتے تھے اور وہ بڑھ چال کر ان سے حملے کرتے تھے یہ جواب نہیں دے سکتے تھے اور مرزا صاحب یہ سارا کچھ پڑھتے تھے اور ان کو انہوں نے جواب دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہت کامیاب مناظر کے طور پر اُبھریں اور مسلمانوں نے ان سے اپنی امیدیں مابستہ کر لیں اور وہ مسلمانوں کی آنکھ کا تارہ بن گئے اور یہ اس کے علاوہ اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ جی اس زمانے میں یہ جو اپنا ابو الحسن علی ندوی صاحب انہوں نے جو کتاب لکھی قادیانی ہے اس میں بھی انہوں نے سارے حالات کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت کیا حالات ہے کہ ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے تھے تو یہ تو آج کے دور میں بھی لوگ مانتے ہیں اس وقت بھی محمد صلی اللہ علی نے جو ریو لکھا ہے اپنے اشارت سنمہ کے انتر اس میں تو ہم تو جماعت امجیہ اس کو تھوڑا سے ایک ساتھ عیس کرتی ہے وہ میرے پاس وہ رسالہ ہے اشارت سنمہ کا اس میں تو بارہ چودہ صفحے انہوں نے اتنی تعریفیں کی ہیں اتنی تعریفیں کی ہیں بلکہ مجھے بڑی حیرت ہوئی دفعہ پلا کہ حضرت اس وقت مصیح مہود اللہ السلام کو جو انگریزی زبان میں الحام آت ہوئے اس کی بھی انہوں نے اِس کا ذفاع کیا تو بلکہ انہوں نے اس کی صداقت کی دلیل ہے اسکو اُس دawاع میں الحام ہوئے جو اس کو آتی نہیں ہے اور اس میں خدا نے کہا اس کو خوش خبریاں دی ہے خدا نے اس کو فتح کی دشارت دیں ہے اور اُس دبان میں الحام ہو گیا تو یہ بلکہ اباتہ اس کی صداقت کی دلیل ہے اور باعت میں وہی کہنا کیا کہ میں نے بڑھایا تھا اور میں ہی گراؤں گا جو بہتشکریint سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کے خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان ایم تھرڈین ففٹی پہ ٹرانٹو اور ایم سکسین ٹین پہ منٹریال میں بائک وقت پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ان ریکنسز کے بجائے ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ ہمارے گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگز بھی آپ کو مل سکتی ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ضرورت انبیاء کے موضوع پر کچھ گزارشات پیش کی پروگرام میں سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر اگر آپ پروگرام میں بزر یا ای میل شامل ہونا چاہیں یا دورانے ہفتہ ہمیں کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی qa یعنی question answer at voiceofislam.ca qa یعنی question answer at voiceofislam.ca جی انصر صاحب اس وقت کوئی کالر موجود نہیں اگر آپ مزید کچھ حوالہ جات پیش کرنا چاہیں ہاں جی میں ہم بتا رہا تھا کہ حضرت اسی ہی مہود رستات اسلام نے اپنا تقابل انبیاء سے کیا ہے جی اس حصے میں حقیقت الوحی کے اندر لکھتے ہیں حضور کہ حضرت موسیٰ کی تورات میں یہ پیشگوئی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو ملک شام میں جہاں دود اور شہر کی نہریں بیٹھیں ہیں پہنچائیں گے مگر یہ پیشگوئی پوری نہ ہوئی حضرت موسیٰ بی راہ میں فوت ہوئے اور بنی اسرائیل بی راہ میں مر گئے صرف اولاد ان کی وہاں گئی ایسا ہی حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی کہ بارہ تک ان کے حوالیوں کو ملیں گے وہ پیشگوئی بھی غلط نکلی اب موسیٰ اور عیسیٰ دونوں کی نبوہ سے دستبردار ہو جاؤ دیکھیں اپنا تقابل کسے کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے جو پیشتے تیرہ سو سال میں حضور سے پہلے جو تکورہ سے زیادہ ہو گئے تیرہ سو سال کے جتنے بھی اولیاء تھے بزرگان تھے مجددین تھے ان سے اپنا تقابل نہیں کر رہے اپنا تقابل کرتے ہیں اپنا کمپیریزن کرتے ہیں تو انبیاء سے کرتے ہیں اس لئے کہ نبی ہیں اور کسی سے تقابل نہیں کرتے ہیں اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ حضور بھی انہیں کتنا کے نبی ہیں جیسے میں نے بار بار بتایا کہ اس کا فرق صرف یہ ہے کہ آپ کو نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاق ہے نبوت وہی ہے لیکن عطاق سے ملی صرف اتنا فرق ہے ان کو براہ راست ملتی تھی ان کو عطاق سے ملی بس ہے تو وہی نبوت یہ تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی پھر حضور سمناتے ہیں از آزان جملہ یہ عمر قابل تسترہ ہے کہ عبدالحکیم خان نے اپنے دوسرے ہمجنسوں کی پیاروی کر کے میرے پر یہ اعزام لگائے ہیں کہ میں جھوڑ بولتا رہا ہوں اور میں دجال ہوں اور حرام خور ہوں اور خائن ہوں اور اپنے رسالہ المسیح و دجال میں ترہ ترہ کی میری عب شماری کی ہے چنانچہ میرا نام شکم پرست اور دوسرے کئی عب لگائے ہیں جو اس کی کتاب المسیح و دجال میں لکھے ہوئے ہیں اور یہی تمام عب ہیں جو اب تک یہودی حضرت عیسیٰ پر لگاتے ہیں پس یہ خوشی کی بات ہے کہ اس عمت کے یہودیوں نے بھی وہی عب میرے پر لگائے اور تقابل کسی کیا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ تو نہیں کہا کہ جی شیخ عبدالقادہ جلانے کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا اور بھائی جلانے کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا اور فلاں کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا فلاں ولی کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا سیدھا تقابل نبی کے ساتھ تھا جو اس نبی کے ساتھ ہوا وہ میرے ساتھ ہوا پھر فرماتے ہیں آخیر پر میں بڑے زور سے اور بڑے دعوے سے اور بڑی بصیرت سے یہ کہتا ہوں کہ جو جو اطراز میری پیشکوئی پر ڈاکٹر عبدالحکیم خان اور اس کے حمدین سمال یوں نہیں کیے ہیں میں دکھلا سکتا ہوں اور یہ بڑا قابل غور جملہ ہے سامین کہ میں دکھلا سکتا ہوں کہ اولوالعظم نبیوں میں سے کوئی ایسا نبی نہیں جس کی کسی پیشکوئی پر انہیں انہی اطرازات کے نشابی کو اطراز نہ ہو اور صرف یونس کا قصہ میں پیشنے ہی کروں گا بلکہ حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح اور حضرت سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکوئیوں میں یا خدا کی کلام میں اس کی نظیر دکھلاؤں گا مگر میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت یہ تمام لوگ ان تمام نبیوں کو چھوڑنے کے لئے تیار ہیں اور کیا وہ اس بات کے لئے مستعد بیٹھے ہیں کہ اس ثبوت کے پیش کرنے کے بعد جیسا کہ وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں ان کو بھی گالیاں دیں گے اور جیسا کہ مجھے قاضر پھہر آیا ہے انہیں بھی قاضر پھہر آویں گے اے نادانوں اور آنکھوں کے اندو کیوں اپنی آقبت خراب کرتے ہیں ہائے افسوس کیوں تم دانستہ آگ میں پڑتے ہیں اور کیوں تم اس قدر ایمان اور تقوی سے دور چلے گئے کہ تمہارے دل میں یہ خوف بھی نہیں رہا کہ یہ اطراز کس کس پاک اور مقدس پر وارد ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے یعنی یہ نبی اگر جھوٹا ہے تو خود تباہ ہو جائے گا کیونکہ خدا قذاب کے کام کو انجام تک نہیں پہنچا وجہ یہ کہ اس سے صادق اور قاضر کا معاملہ بہاں مشتبہ ہو جائے گا اور انگر یہ رسول سچا ہے تو اس کی بعض وعید کی پیشگوئیاں ضرور واقعے میں آئیں گی پس اس آیت میں جو بعض کا لفظ ہے صریح طور پر اس میں یہ اشارہ ہے کہ سچا رسول جو وعید کی پیشگوئیاں یعنی عذاب کی پیشگوئیاں کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کی سب ظہور میں آ جائے ہاں یہ ضروری ہے کہ بعض ان میں سے ظہور میں آ جائے جی بہت پر شکریہ انصر صاحب ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر اس وقت ایک کالر موجود ہے ان کا سوال لیں گے ان کا سوال لیں گے اسلام علیکم مجھے والیکم السلام علیکم مجھے انصر بھائی سے پوچھنا تھا کہ یہ آف ٹاپک ہے کیونکہ آخری گھنٹہ چل ہو گیا میں آپ کی آرکائب سن رہا تھا اس میں 2015 کے جو پروگرامز ہیں اس میں حمید صاحب نے بڑے دور و شور سے کہا تھا آپ آئے ہیں اور آپ نے بات بھی کی اور یہ کیا آپ نے بھی اس کا جواب دیا تھا اس کا کوئی بابا صاحب سے آپ کی کوئی کانٹیکٹ ہو آئی پلیز مجھے بتائیے شکریہ انصر صاحب یہ سات سال پرانے انہوں نے کوئی آرکائب سنے ہیں تو اگر آپ بتانا چاہیں ہاں وہ ابھی میں خالب پسٹر جنہوں بھی شاہ چند میں نوالے کی بات ہیں انہیں صاحب نے دوبارہ وہی جو تھا نا گرگے کی ایک ٹانک تو اس میں وہی انہوں نے بات کی تھی تو میں نے ان کو یہ چیلنج دیا تھا اور اور بھی دوسرے لوگ ہیں تو میں ان کو یہ چیلنج دے چکا ہوں بار بار کہ وہ مجھے بتائیں کہ بابا صاحب کب آئے کینیڈا میں کب انہوں نے مجھے دعوت دی کونسی ای میل تھی کیونکہ اب تو ساری چیز آپ کو پتا ہی ہے کہ ڈیٹا میں جاتا ہے تو آپ کو پتا لگ سکتا ہے بڑے آرام سے کہ اگر کسی نے میرے ایڈریس کے اوپر ای میل بھیجی ہے یا مجھے کوئی پیسٹ کیا تو وہ میرے ریکارڈ میں ہونا چاہیے میرے ریکارڈ میں سے اگر میں نے جانبود کر دلیٹ کر دی ہو تو جس نے بھیجی اس کے پاس تو ضرور ہوگی تو وہ مجھے بتائیں کہ کب انہوں نے مجھے بتایا میں نے بلکہ ان کو جب باوہ صاحب نے یوٹیوب پر یہ ویڈیو اپلوڈ کی اور اس میں انہوں نے یہ اشارت فرمایا کہ میں کسی بھی کاریانی ربی سے گفتگو کرنے کو تیار ہوں اور وہ جہاں مجھے کہیں گے میں آ جوں گا یہ باوہ صاحب کا اس وقت واضح اعلان تھا کہ مجھے جہاں کہیں گے میں آ جوں میں نے ان کی خدمت نیت کیا کہ جناب اب تو تکنالوجی کا دور ہے آپ کو کہیں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم انٹرنیٹ جو پر بیٹھ کر بڑے آرام سے بات کر سکتے ہیں آپ اپنی جگہ بھی بیٹھے رہے ہیں میں اپنی جگہ بھی بیٹھا رہا ہم بات کر لیں گے اس کے بعد وہ غائب ہو گئے تو جواب نہیں دیا میری بار بار توجہ دیرانے پر انہوں نے بلکہ وہی جو میں بھی آ سکت قیرہ رسل برگان سے پہلے میں توجہ کرنے کا تو انہوں نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا اس کے بعد پھر پتہ لگا کہ وہ کینیڈا آئی میں آئے سے پہلے تو اب کیونکہ میرے پاس تو ان کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں انہوں نے مجھے کہ وہ آئے ہیں میں کہا جی آئے تو سو بیس میں اللہ وہ آ جائیں انٹرنیٹ پہ بات کر لیں پال ٹاکس پہ بات کر لیں یا کسی طریقے سے بات کر لیں تو لیکن وہ کب آئے کب چلے گئے مجھے کس پتہ نہیں چلا یہ کہتے ہیں جی وہ آئے ہم نے تمہیں بلایا تم بھاگ گئے بھائی بھاگتا مطلب جب آپ نے مجھے اطلاق ہی ہوتی وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے انسر نے مجھے کہا تھا اب میں کینیڈا آ گیا ہوں حالانکہ کینیڈا آنے کی بھی شرط نہیں ہے انہوں نے پھر کہتا ہے مجھے جاں کہوں گا میں نے کہا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب آپ آئے گئے ہیں تو پھر آئیں اور اس سے بات کر لیں اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ بھاوہ صاحب آئے تھے بھاوہ صاحب نے چیلنج کیا بھاوہ صاحب کو انسر نے قبول نہیں کیا دوڑ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ سب جھوٹ ہے اور بہتان ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کر پڑھے لیکن کو فارسی کیا بھاوہ صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی زندہ موجود ہیں عمین صاحب بھی موجود ہیں باقی بھی جو ان کے ہواری ہیں وہ بھی سارے چلے چانتے موجود ہیں اب ان سے کہیں اب کرنے یہاں تو یہ نا کہ قیامت آگئی ہے اور اس کے بعد کوئی وہ جبانہ باقی نہیں ڈا انگلینڈ بھی وہ ہی ہے کیلنڈا بھی وہ ہی ہے بھاوہ صاحب بھی وہ ہی ہیں انسر رضا بھی وہ ہی ہے اب تو بھلکہ زیادہ نہیں ہو گیا کام آسان ہے زوم کے اوپر اور گوگل کے اوپر بالکل ریکارڈنگ ہو سکتی ہے ریکارڈنگ ہو سکتی ہے نہ آپ کو وہاں آنے کی ضرورت ہے نہ مجھے وہاں جانے کی ضرورت ہے تو ان سے کہیں ہمت دلائیں بھاوہ صاحب کو ان سے کہیں جی انسر رضا آپ سے دوسری کرنے کو تیار ہے تو آجیں بات کرلیں شرائط طے کرلیں موضوع طے کرلیں اور یہ کہہ جی ہم کس طور سے بات کریں گے ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہی ہے کہ میں تو سب سے تعلیم کانے نبوت سے وہ بھی قرآن کی دوسرے بات کرتا ہوں کہ قرآن کی دوسرے ثابت کردیں کہ نبی نہیں آسکتا تو میں ہم جی چھوڑ دوں گا یا پھر آپ کو میں بتاؤں گا آپ اپنا عقیدہ چھوڑیں گا چھوڑیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں آپ کو قرآن سے بتا دوں گا کہ نبوت جی ہے وہ جاری ہے اور کس قسم کی نبوت جاری ہے بہت شکریہ انسر صاحب یار زندہ صحبت باقی تلیفون لائن پر تاریک صاحب ہمارے ساتھ موجود ان کا سوال لیتے ہیں تاریک صاحب السلام علیکم جی وارک سلام علیکم جی سلام علیکم ہم سے صاحب میں نے پوچھنا کہ مجموع صاحب صاحب خماتے کہ میں اخلاف سے بلا ہوں اور میرے بعد اخلاف سے سانیاں کا زہن روزا تو اس طرف آپ دینے جو آپ دے دینا آپ اپنے حضرت سانی جو مسلم مہدن کا والا دیا تھا تو وہ کتاب کا نام اگر دوبارہ آپ کو بتا ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے جناب جی انصر صاحب اب بھی دو دن پہلے ہی ہم نے خلافت ڈے بھی منایا تو ہاں جی پہلی بات تو یہ تاریک صاحب نے جو آپ نے سوال جواب اس کا کتاب کا نام پوچھا سوری وہ ہے حقیقت النبوع یہ ہماری جو ویب سیٹ علی اسلام وہاں پہ بھی موجود ہے اگر آپ کتاب حاج کو پی لینا چاہیں تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں یا آپ ہماری جو مجزد ہے بات اسلام وہاں سے بھی آپ کو مل سکتی ہے اب تو وہ کھل گیا ہے ہمارا بکسٹور یا آن لائن بھی آپ آرڈ کر سکتے ہیں تو یہ سارے طریقہ کار موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں خلافت اولہ ہوں اور میرے بعد خلافت اثانیہ ہوگی وہ سے میں قدرت اولہ قدرت اثانیہ کا جی کر رہا ہے خلافت کا تو اس میں لفظ نہیں ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کی حمد میں یہ ارز کروں گا کہ جو آپ نے کہا تھا کہ آپ ان کو نبی نہ کہا کریں تو میں نے حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اتباسات آپ کی حمد میں پیش کر دیئے لہوری بزرگوں کے بھی جو اتباسات تھے وہ آپ کی حمد پیش کر دیئے کہ انیسو ٹورہ سے پہلے وہ ان کو ویسا ہی نبی مانا کرتے تھے جیسے کہ ہم آج مانتے ہیں ہماری جماعت و خدا کے فضل سے حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی اور آپ کی وفاق کے بعد خلافت اولہ کے زمانے سے ہی آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی نبی مانتی ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام اور نو علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور باقی تمام انبیاء موسیٰ اور عیسیٰ اور جتنے بھی انبیاء ہیں ویسا ہی نبی مانتے ہیں ویسا ہی نبی مانتے ہیں جیسا کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرق ظاہرہ کے درجے کا تو ہے لیکن ایک فرق جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام ابیاء کو نبوت براہ راج کو داگی طرح سے ملتی رہی ہے اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی اتاعت سے نبوت ملیے نبوت وہی ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ دکان پر جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کو ایک چیز پسند آجاتی ہوگا آپ کے پاس پیسے ہیں دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو کوئی توفہ دے دے خرید دے اپنے پیسے سے اور آپ کو لا کے توفہ دے اور تیسرا جو طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کمپیٹیشن میں ہو یا کوئی آپ کی اصلاحیت ہو اس سے بڑا بڑا متاثر ہو وہ بطور انعام کیا آپ کو دے دیں تو یا تو توفہ ہو سکتا ہے یا انعام ہو سکتا ہے یا کمائی ہو سکتی ہے تو حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہیں وہ اللہ تعالی کا وہ انعام ہے جو اس نے آزور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت سے آپ کو دیا تو یہ آپ نے اس طریقے سے کمایا ہے گویا اللہ تعالی نے آپ کو انعام کے طور پر وہ نبوت دی ہے باقی جو سے ان کو براہ رات مل کری ہے انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا لیکن اللہ تعالی نے ان کو چن لیا کس طرح سے چننا یہ اللہ بیٹی جانتا ہے تو یہ حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ملنے کے طریقے میں فرق ہے نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے اور آپ کے جو بڑے بزرگان تھے ان کے میں نے آپ کو حوالہ جات پڑھ کر سنا دیئے اس لیے پہلے آپ اس پر غور کر لیں اس کے بعد پھر جو قدرت ثانیہ ہے اس پر انشاءاللہ کبھی بات کر لیں جی بہت شکریہ انصر صاحب اس وقت کوئی کالر تو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے لیکن اگر آپ ہمارے سامین کو یہ جو گزشتہ دو دن پہلے ہم نے ستائیس مئی کو یوم خلافت بنایا اگر اس کا کچھ مختصر سا فس منظر بیان کر دیں کہ یہ ہم کیوں مناتے ہیں ہاں جی جو میں نے اس سال بھی اور اس سے پہلے بھی کئی سالوں میں ہر دفعہ یوم خلافت پہ جب اللہ تعالیٰ کے خضر سے تقریر کا موقع ملتا ہے تو میں سب سے پہلی بات تو لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم کسی کی سالگیرہ یا کسی کی وفات کا دن نہیں مناتے ہیں کہ جی فلان دن وہ بڑا نبی صاحب پیدا ہوا یا فلان دن مطلب بھی بہت ہو جیسے یہ غیرین بھی کرتے ہیں عید ملاد نبی مناتے ہیں جو بالکل ایک بدت ہے اور کسی بھی اسلامی شریعت میں کسی دقا پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش کا دن منائیں یا وفات کا دن منائیں وہ شیعہ ہیں وہ ہر وقت دیو بیٹھرنے تے پیزامات کہ جی یوم پیدایش اعلی اور یوم پیدایش افلائی مام اور افلائی مام یا یوم شہدت افلائی مام تو ہم کسی کی وفات یا کسی کی پیدایش یا کسی کی شہدت کا دن نہیں مناتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شخصیات اہم نہیں ہیں بلکہ وہ واقعات اہم ہیں وہ تاریخ کے وہ موڑ اہم ہیں جس کی وجہ سے اس وقت دین اسلام جو ہے وہ پیدا ہوا اور قائم ہوا اور ترقی کر رہا ہے حضرت مسیح موت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سبیس مائی انیس سو آٹھ کو ہوئی ہم اس تاریخ کو حضور کی وفات کا دن نہیں مناتے ہیں بلکہ ہم کیا مناتے ہیں اگلے دن ستائیس مائی انیس سو آٹھ کو جو اللہ تعالیٰ کا انعام جو سورہ نور کی آیت نمبر چھپن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمال صالحہ کیے کہ ان کو وہ زمین میں خلافت بکتے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت بکتی اور اس کا نشان یہ بتایا ہے ان کے دین کو ان کے لئے تمکنت دے دیکھیں دین کو تمکنت دی اس دین کو تمکنت بکسے گا جو اس نے ان کے لئے پسند کیا تمکنت مسلمانوں کو نہیں ملنی تمکنت دین کو ملنی ہے اب دین کے واسطے سے مسلمان کو ملے تو ملے لیکن مسلمان کو تمکنت کا کوئی جیسے جو غیریندی ہیں میں نے اکثر یہ بتایا ہے کہ غیریندیوں کا نصدیق خلافت کا مطلب ہے حکمرانی کہ جی مسلمان حکمران ہو جائیں اور اس کی خلافت قائم ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حدیث میں فرماتے ہیں مسلمان دحمد میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر نبوت قائم کی ہے اور وہ اس طرح تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر وہ اس کو اٹھا لے گا پھر نبوت کے طریقے پر اللہ منحاجہ نبوت خلافت قائم ہوگی چنانچہ آپ کے بعد جو خلافہ راشدین سے وہ اللہ منحاجہ نبوت خلیفہ بنیں پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ سماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ملوکیت ہوگی پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی پھر دوبارہ خلافت اللہ منحاجہ نبوت قائم ہوگی لیکن مسلمان پتہ نہیں کیا میں ان کو کہوں کہ ان کی عقل کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ جو خلافت کے بعد ملوکیت قائم ہوئی اس کو بھی یہ خلافت ہی کہتا ہے خلافت ابن امیہ خلافت ابن اعباس اور اس کے بعد ترکی میں جو تھی اس کو خلافت عثمانیہ کہتا ہے پھر خلیفہ تو ہوتا ہے جانشین اور جانشین اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کا وہ جانشین ہو اس کے نظام کو اس کے پلان کو اس کی باتوں کو لے کر آگے بڑے نہ اس لیے خلیفہ کا مطلب حکمران نہیں ہے خلیفہ کا مطلب ہے جانشین جو اپنے سے پہلے والے کی جو اپنا پیش رو ہے اس کی باتوں کو اس کے کام کو اس کے مقصد کو لے کر آگے بڑے اور وہ جو ہے اس کو آگے بڑھا ہے اس کو ترکی دے ساتھ اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ جو آپ کو یاد ہوگا آپ بھی تاریخ کے طالب اللہ میں آتا ہوں کی دوسرا کہ جب انگریزوں نے سعودیوں کے ساتھ مل کر عثمانی خلافت کو ختم کیا تو ہندوستان میں ایک تاریخ چلی تاریخ خلافت اس میں محمد علی جور صاحب اور دوسری لوگ شامل تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی حکمرانی ختم ہو گئی ہے اب اس لیے ہمیں تاریخ خلافت جو صحیح وہ جاری کرنی چاہیے جے تو وہ آج اور پھر یہ آج کل جو آئیس ہے یا انقاعدہ ہے یا طالبان ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جی خلافت خلافت کا مطلب مسلمانوں کی حکمرانی بچارے ڈاکٹر اسرارم صاحب بھی ساری زندگی خلافت کے قیام کے لیے کوشش کرتے رہے دلیلیں دیتے رہے ابول اللہ محدود صاحب بھی اب اسلام آزاد صاحب بھی اور آج کل جو بچی خوشی جماعت رہ گئی ہے اسرارم صاحب بھی ڈاکٹر اسرارم صاحب بھی وہ بھی بزاہ خلافت کا نام دے رہے ہیں کہ جی ہمارا مقصد خلافت کا قیام ہے اب ان سے پوچھیں خلافت کا مطلب کیا ہے وہ کہیں کہ مسلمان حکمران یہ کہا لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمان حکمران ہو تو وہ ہے وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کہتے ہیں وہ تو مقصد ہی نہیں ہے وہ خلافت کا مطلب ہے ایک ایسا شخص ایک ایسا نظام جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشیلی کا کام کرے آپ کے مقصد تو آپ کے دین کو آگے بڑھا ہے تو یہ حضرت مسیح مہود اللہ تعالیٰ نے مغبوث رمایا تو یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے بعد خلافت نہ قائم ہے ہمارے سامنے ہے جو تاریخ سے پتا چلتا ہے حضرت بن سلام کے خلیفہ تھے یوشہ بن نون پھر اس کے بعد بن اسرائیل میں بہت سے بھی آئے قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے تو وہ تورات سے کام کرنے کے لیے تحسے کرتے تھے پھر حضرت اسلام نے اپنے بعد اپنا خلیفہ تیچر کو بنایا ہے جو ویکر آف دو کرائیسٹ کہتے ہیں یہ ہر نبی کے بعد خلیفہ تو آتا تھا جو کیونکہ دبید ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں مشن کو مکمل نہیں کرتے جاتا کیونکہ اگر وہ مشن کو مکمل کر جائے تو پارچی کا محاورہ ہے کہ ہر روج رازوال یا ہر کمال رازوال جب آپ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس اب دو راستے ہوتی ہیں تو وہیں کھڑے رہے ہیں یا پھر اگلا قدم اٹھائیں اور اگلا قدم اٹھائیں گے تو کہاں جائے گا لیچے کی طرف اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنا بھی عروض تھا جتنا بھی کمال تھا وہ اس شخص کی وجہ تھا ادھر وہ مرا ادھر جوال چیر ہو گیا حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے سب کچھ خدا کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس سے خدا انبیاء کو ان کے مشن کی کامیابی سے پہلی فوت کر دیتا ہے جیسے ابھی میں نے حضرت مسیح محمد اسلام کا حوالہ پر کسنا ہے کہ موسیٰ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں ملک شام میں جو فلسطین کا علاقہ سارا وہ میں تمہیں دون گا لیکن وہاں پہنچے ہی نہیں راستے بھی فوت ہو گئے بلکہ وہ بنی اسرائیل جو ان کے ساتھ چلے تھے وہ نہیں پہنچے چالیس سال سہرہ میں دونتے پھر کرے اکثر اس میں سے فوت ہو گئے اور ان کی اولاد ہی آگے گئی وہ تو نہیں گئی جو نکلے سے ساتھ مصر سے وہ نہیں گئے ان کی اولاد آگے گئے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ وعدہ کرتا ہے لیکن وعدہ پھر ان کی قوم کے ذریعے پورا ہوتا ہے ان کے خلفاء کے ذریعے پورا ہوتا ہے جیسے آہ میں نے ذہن میں وہ حدیث آگئی ہے کہ جنگ خندق میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ایک پتھر آگیا تھا تو آپ نے اس کو جب قدال ماری تو آپ نے اللہ ورکاتین دفعا اور فرمایا کہ ہر دفعہ مجھے آہ کسرا کے محلات دکھائے گئے خزانہ مجھے دیئے گئے تو حضرت ابو حریرہ اس کی پسری کرتے ہیں کہ مسلمانوں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئی لیکن اب وہ خزانے تمہیں ملے ہیں جب ایران فتح ہو گیا جب شام فتح ہو گیا روم فتح ہو گیا یہ ہوتا ہے کہ انبیاء وہ وعدے ملتے ہیں لیکن وعدے پر ان کے خلفاء کے ذریعے پورے ہوتا ہے یہ اتنی موٹی مثال ہے اس لئے کہتا ہی یہ خلیفہ ہے جو اپنے نبی کے مشرم کو لے کر آگے چل رہا ہے جے بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سمارت فرما رہے تھے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اور آج یہ پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب انصر عزا صاحب موجود تھے خاک سار آپ کا مشکور اور اس کے روا خاک سار آپ تمام سامین کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں یاسر لطیف صاحب کے خدمات حاصل رہی اگلے اتوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے تاول قدوس ظاہر کو اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی احمدی اے زندہ بات آج چراغہ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہے شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی اے زندہ بات احمدی اے زندہ بات احمدی اے زندہ بات پر جم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی اے زندہ بات احمدی اے زندہ بات احمدی اے زندہ بات احمدی اے زندہ بات بات